بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مرید سلیم ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں کیسے لگے آپ کو کل کی اپیسوڈ ابھی تر پارٹی شروع ہوئے بھی آگے سلار صاحب آئیں گے کھلیں گے پھر تانو لگے کا پتہ فیڈی ناول بہت مزید آ رہا ہے اچھا چلتے ہیں ناول کی طرف ہیلو آئے اس نے آنکھوں کو لاچواب زمبش دے کر پوچھا آریس آیت کو اپنا خواب لگا تھا وہ مسکراتا وہ اس کے نزدیک کیسے ہو سکتا تھا نزدیک تھا تو مسکراتا نہیں سکتا تھا صرف نفرت جتا سکتا تھا نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے پکار کر اس نے اپنا ہاتھ آریس کے گال پر رکھا آریس ششٹر سر رہ گیا آیت اس کی جانب دیکھتی رہی محبت ہر نفت ہر جذبوں سے بالا ترتی وہ کتنی نفت اسے کر رہے تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود نہ محبت سے جیسے وہ ساکت رہ گیا آیت نے نگاہ اس پر سے نہیں ہٹائی جبکہ آریس یوں ہی اس کے چہرے پر چھک گیا جبکہ وہ صرف اس کو سبق سکھانے آئے تھا مگر وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیسے اتنا مدھوش ہونے لگا آیت اس کی لمحس کو محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھول گی جیسے ہوش میں آگئی ہو اس نے اپنا چہرہ آریس سے دور کیا وہ آریس کے تھے سلسل جو بہت نرمی لے تھا ٹوٹ گیا اس نے اپنے آیت کے خوف زیادہ نظروں کو دیکھا اور اس سے دور ہوا چہرہ سنجیدہ ہوگا ماتھے پہ کئی بل ڈال گیا آیت جلدی سے اٹھی ملچ کے اندھیرے میں بھی وہ ان کے قد و کامت کے ساتھ مو موڑے کھڑا تھا جبکہ باہر بارش شروع ہو چکی تھی آیت جلدی سے اپنا ہلے درست کیا اور آریس کے جانب دیکھا کہا کیا کریں آپ میرے کمرے میں وہ حمد کرتی بولی وہ ایڑیوں کے بل پلٹا اور اس کے بال چھپٹ لی آیت کی چیخ نکلی تھی جس نے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئے کہ تم میرے میسیج کو اگنور کرو وہ پنکار ہے آریس اس نے بولنا چاہ مو بند کرو اگر تمہاری آواز نہیں کرتی اس کھٹکی سے باہر پہنگ دوں گا وہ آنکھیں نکال کر گر رہا ہے آیت سیمی نظر سے اس کو دیکھنے لگی آریس نے اس کے لب اپر سے ہاتھ ہٹا لیا آیت سرک نظروں اور آنسوں سے پھیکتی آنکھوں سے دربازے کی جانب دیتی سے پڑی میں شکایت لگاؤں گی آپ کی تائب اسے آپ مجھے تکلیف دینے آتے ہیں جب بھی آتے ہیں وہ بڑی طرح روتی بولی اچھا آریس نے اس کو دوبارہ کھینچا بارش دیت ہونے لگی کہ بارش کا سور کہیں ان کی آوازوں سے کئی زیادہ تھا آریس چھوڑے مجھے آیت کو بھی آج جیسے زد چڑ گی تھی وہ کب تک اس کے ہاتھ و زلیل ہوتی جبکہ آریس کو اس کی زد سے زد چڑی تھی جو بات وہ کرنا چاہتا تھا وہ تو بھول پھول گیا تھا اس نے آیت کو صوفے پہ پھینگا آیت اچانک اپنا پیٹ تھام گی ایک آہ نکلی مگر اسے فرق نہیں پڑا بابا کو بتاؤ گی اس سے پہلے میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا میں کاٹ دیں آپ کو سکون مل جائے کاش آپ کی بھی کوئی بہن ہوتی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا کھینچ کروں پر پھڑنے والے تھپڑ سے اس کی جبان تالو سے جار لگی آیت سونوے گال اور کان سے ساکت رہ گی جبکہ آریس نے اس کے بال چکر لیا دوبارہ بولو کیا بددواہ دے رہی ہو آریس آپ کے بیٹی ہو اس کا آنسو ٹوٹ کر آریس کے ہاتھ پہ گرا وہ چلنہ میں اس کو دیکھتا رہ گیا نا جانے کیا ہو گیا تھا ایک دم ان لپسوں سے وہ مسکر آ کر اس کے سامنے آ بیٹھی جبکہ مقابل نے بیزاری سے اس کو دیکھا جس اس نے محسوس کر لیا کیا ہوا اس کے چہرے کے ذابع دیکھ کر پوچھنے لگی چہرے پر سے مسکر ہاتھ رکھتا جانے لگی کچھ نہیں ہوا میں تمہیں بس یہ بتانے آئے ہوں نین کے ہماری شادی نہیں ہو سکتی دیکھو یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے یار اور مجھے اپنی ممہ کی یہ بات سمجھ آ گیا تو شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو بلا پروائی سے بولا چلو نین کوئی نہیں طرح رشتان دا گیا مگر ہماری محبت جیسے قدموں میں سے دم سا نکل رہا تھا دیکھو محبت وہ مسکر آیا تم قابل محبت ہو مگر میں کچھ نہیں کر سکتا وہ کہہ کر اٹھ گیا نین اس کو دیکھنے لگی چلتا ہوں اس نے کاؤر کلاسز لگا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑا جو بھی چند دن پہلے اس نے لی تھی جبکہ نین اس کو چاہتا وہ دیکھ رہی تھی نو دول تھی میں نے لگا تھا جنوی نوی دولت آئی تو اپنے آپ تو باہر ہو گئے احمد کے ساتھ گزرائی کہ کلمہ اس کی آنکھوں کے آکھ کھنے لگا بڑا نین کی منگنی کی تھی اور احمد نے کیسے واضح کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا اور اس کی اس محبت کی ورہ سے تو وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی تھی اس کے دل میں کب اس کا نام گھوچنے لگا پتہ ہی نہیں چلا اور جو کتنے آرام سے کہا گیا تھا کہ شادی نہیں کرے گا سٹیٹس کی ورہ سے اس نے اپنے آنسوں صاحب کیا جو چاہ کر بھی رکنی رہے تھے وہ اٹھی اور بیٹھک سے سہن میں آگئی احمد نے کیا بات کی اس کی ماں نے پوچھا کچھ نہیں بس کچھ نوٹس نے نیا تھا وہ وہی رکھے تھے تو میں نے دے دی نینے کا پھیکا سا مسکرائی اچھی بات ہے بیٹھا شادی سے پہلے اس طرح ملنا ملنا کہاں اچھا لگتا ہے ایک عزتی تو ہے ہمارے پاس بیٹھا اس کو سمال سبان کر چلنا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے کہہ کر چلے گی جبکہ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے گیلی ہوگی اور وضو کر کے وہ اپنے کمرے میں چلے گی جہاں اس کی باقی بہنیں بھی تھی مگر کسی کی توجہ اس پر نہیں گئی کیونکہ نماز تو وہ ساری پڑھتی تھی اچھا جی اس کا سیل فون بچ جا تھا جسے اس نے چھنچڑا کر اٹھایا نیند پر بات کر دی آج ہی آفس میں اتنا کام کیا تھا پہلا دن جو تھا آفس میں اوپر سے کبیر نے تو کنچکری بنا دیا تھا سیل فون چیک کیا سال آرکی کالتی اس نے کال پک کی جی بھائیہ وہ بولا یار لان میں آو اس نے بس اتنا کار فون بند کر دیا کیا مسئیبت ہے زین مر کے جو مجھے اٹھایا وہ بڑھ بڑھاتا وہ اٹھا جبکہ کوئی نہیں چانتا تھا کہ زین اپنے کمرے میں یہ کہاں وہ لان میں آئے تو اس کا مشہور بھائی جو فلم و ٹراموں میں کام کرتا تھا دیوار پر چڑھا بیٹھا تھا اوے ہوئے ہن فن دیکھو کرتب کرن لگا سالار آر اس کو سب سمجھ آگی اندر آنے کی ڈرامے تھے یار ہاتھ دو کیا مو دیکھ رہے ہو سالار نے کہا تو آر اس نے آگے پڑھ کر اس کو ہاتھ دیا جس کا سہارہ لے کر اندر گھر میں داکھ لو اچھا یاد آئے انہیں تو کل کو رکار دیتا سید گیٹ آپ کے آئے ماں صدقے چلی جاوے ہمارے گھر میں دروازہ بھی ہے آر اس نے اس کو دیکھا جس میں قدم رکھنے کا مطلب یہ تھا تمہارے باپ میری بوٹیاں کر دیتا سالار کپڑے جھاڑنے لگا اوی اوی دیکھو بار کی ڈیزت ہے کار کوئی عزت نہیں تو آپ کو آنے کی کیا ضرورتی کیا مجھے نہیں پتا آپ کے پاس فلائٹ پی ہے مخترم آر اس نے آنکھیں گھمائی دیکھو بڑے بھائی پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سالار نے گھرا تو بڑا بھائی میری ملت نہ لیتا آر اس نے بھی دوبارہ جواب دیا سالار نے اس کی گردن پر گھما کے ہاتھ مارا اور اندر جانے لگا آر اس بھی گردن رگردتا اندر آ گیا ویسے ایک بات پوچھو وہ سالار کے پیچھے کچھن میں آ گیا چوئی درجہ چیزیں پلٹتا کھانے کے لئے کچھ تلاش رہا تھا ہم پوچھو کھانے کو جھوٹا کرتے میں بولا ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو آپ انتنا بھڑک کے آر اس کی بات پر سالار نے اس کی جانب دیکھا میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا سالار نے کہا فریزر کھولا آپ نے باپا پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کیا لگتا ہے آپ کو عام سی بات ہے آر اس نے جیسے ہی سے یاد دلیا یہی تو بات ہے تب ہی تو یہاں واپس آگیا اس نے ٹرائفل کھاتے ہو جواب دیا ہوئی ہوئی ضرورت ہی کیا تھی ایسا کرنے کی آر اس نے شانہ اچھ گئے تم میرے باپ نہ بنو نکلو یہاں سے میں نے تم سے اتنے سوال کر لیا تو لگ پتا جائے گا تمہیں سالار نے اس کو کھولا کر لیں میں کون سا ڈرتا ہوں آر اس نے بھی لاپروائی سے کہا اچھا تو پھر کپ کا ویزہ لگا ہے میرے بھائی کا ایک آئے بروچ کا آگا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جبکہ آر اس ہونک رہ گیا یہ اس نے کہاں سن لی تھی بات وہ جو اس وقت باہر تھا جب وہ یہ بات کر کے اپنے روم سے نکلا تھا آر اس کی حران شکل دیکھ کر سالار ہنس دیا دے ہو جواب وہ گندہ آنڈا بھی تیرا ہی بڑا تم اس مقالتے میں غلط ہو میرے بھائی کہ تم میں میں یہ سب کبیر اس قبضے میں آنے دیں گے میں یہ کبیر اس کے قبضے میں آنے دیں گے اس کا شانہ تھپ تپا کر وہاں سے چلا گیا چبکہ آر اس نے مٹھیاں پھیج لی کیرین یہ بات آیت نے نکالی ہوگی وہ جو دوسری شادی کا ذکر اس سے کر گیا تھا اس کا سارا دیان آیت کی طرف چلا گیا وہ یوں ہی پھڑکتا وہ اپنے کمرے میں آگئے اس سیرے سے پریشانی لگی کبیریا بات چان گیا تو اس کی ساری کوشش پہ کار تھی اس نے مٹھیاں دیلی پر ماننی تھی نیند پھک سے اٹھ گی من کی آیت کا جا کر گلہ دبا دیں آئی آئی وہ انہیں کوشنی کیتا تیرے پر آئی جین نے آئیر اس کو اس کے روم میں جاتے دیکھ اس نے بابا کی کمرے کے جانے بھی دیکھ لائٹ آف تھی وقت بھی تو کافی ہو گیا تھا وہ اپنے پورشن میں جانے لگا سیریاں چڑھ گئے باؤلز سے یوں ہی کھاتا اوپر آگیا اپنے روم کی لائٹ آن کی تو گلاس وال پر نگا کی وہ بیک تیاری وہاں گلاس وال کے پاک نے زدیقہ آگر پڑتے ہٹا دیا ادھر تو دیکھتا رہا اس سے پہلے وہ پلٹتا کہ نگاں وہاں چلی گی جہاں وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اسی بینچ پر بیٹھی تھی سالار پیچھے پلٹا ہاتھ میں باؤل پکڑے وہ روم سے جلدی سے نکلا گرد دیکھا دیکھتا وہ دیل کے پورشن کی جانب آگیا چل لو پھر کوئی جان چاڑا نہ آئے نہیں محترم سالار صاحب لائٹ سے اس پورشن کی آف تھی ہے شاید جان بوجھ کے کی گئی تھی کسی کی نگاہ سے پناہ پڑے جو باہر آئی ہوئی تھی سالار بینہ دیرے اس کے سامنے چاہ کھڑا ہوا اسے بلکل بھی پروانی تھی کہ روشنی ہوتی ہے نہیں مقابل سٹ پٹھائے گی اس کو اپنے سامنے دیکھا وہ جیب نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا زیمل کو سب سے پہلے اپنے بالوں کی فکر ہوئی اس نے جلی سے تو پٹے سے خود کو ڈھاپا اور وہاں سے جانے لگی سالار نے بال بینچ پر رکھا اور ہاتھ چھاڑ کر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال لی کیسے ہوئی تمہاری شادی سے اس نے سوال کیا لہجہ سنجیدہ تھا زیمل نے اس کو ایک نظر نگاہ دیکھا اپنا چہرہ بھی چھپا لیا اس کے چہرے پر دیل کی مار پٹائے کے کئی نشان تھے تب ہی اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا جبکہ سالار کی نظر واقعی نشانہ پر نہیں گئی تھی اندھیرے میں سے وہ نشان نظر بھی نہیں آنے تھے اس کا سوال زیمل کو بے مانی لگا تب ہی وہاں سے پھر سے جانے لگی رک جاؤ اس نے دوبارہ اسے سے ٹوکا زیمل کے قدم پھر سے رک گئے جائیں آپ یہاں سے میڈم مجھے ماریں گی پھر آپ کی وجہ سے وہ چہرہ موڑے بولی سالار نے ایک قدم اس کی طرف اٹھایا کون میڈم وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا زیمل نے جواب نہیں دیا افشین چاہ جی وہ ششتر سا پوچھنے لگا زیمل نے صرف موڑ کے اس کو دیکھا پھر سے جانے لگی شٹ اپ رک جاؤ بھئی پلیز آواز مت نکالے وہ مجھے ماریں گی کون کون مارے گا تمہیں سالار چڑھ کر اس کی نکل اتارنے لگا دیکھتا صحیح انہیں ایسی سچویشن جبھی نکل لاندی پھئی ہے کیسی سڈہ خوری کار رہی ہے کھڑو زیمل نے چواب دیا ہاں بڑا معذب اور باعزت ہے جس کا ذکر ایسے کر رہی ہو سالار کو اچھنوئی زیمل پھر سے چانے لگی سالار نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لے یہ بیک تیاری عمل تھا جس سے ہوا تھا زیمل کی آنکھیں حرانگی سے جہاں پھیلی وہ ہی سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو تمہیں میری ورہ سے مار پڑی تھی وہ پوچھنے لگا جیسے سفرک نہ پڑا اس حرکت سے برائے مربانی یہاں دوبارہ مت آئیے گا زیمل نے کہا اور کہاں سے بینا رکے چلے گی سالار جبکے اس کے گورے پاؤں جس جس طرح گھاس پر رکھے جا رہے تھے انہیں دوجہ سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر وہ وہاں کھڑا رہا ادرودہ دیکھتا رہا عدیل کے لیے وہاں ایک جھولا بھی لگا تھا افشین ہے ہر چیز ماہیہ کیوئی تھی سالار اس جھولے کے نزدیک کیا اور اس کو اس کے ہینڈل سے نکال کر اس کی سیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے وہ سیٹ درخت کے پیچھے چھپا دی روازے کی اوڑ میں زیمل یہ سارے نظارے دیکھ رہی تھی اسے خوبصہ بھی آیا کہ وہ اپنے پاگل پیٹے کے لئے کس لڑکی کو یہ کیسے مار پیٹ کر سکتی ہیں اپنے نم میں آ کر وہ شاور لینے چاہتا کہ کلاس وال پر نگا گئی اندھیرے میں وہ ہوئے بلا اس طرف تیری سے بڑا تھا جہاں وہ سیٹنگ چھپا کر رہا تھا وہ جلی سے وہ سیٹنگ نکال کر اس نے چھولے کر دوبارہ چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی کافی تگوزوں کے بعد وہ سیٹنگ اس سے لگی گئی تھی سلار حیرانی سے یہ دیکھ رہا تھا لگانے کے بعد وندہ چلی گی سلار کے امون سے بس سختہ یہ لفظ نکلاتا ڈر پوک دہور بھائی ہر کوئی تیرے وگر جیدار تھوڑی ہلدا صبح ناشتہ کی ٹیبل پر دو دن سے خاموشی تھی کبیر آرس مرتضی یہاں تک کے سارے بھائی اور پریشی عمل سب ناشتہ کر رہے تھے آئے تو سلار البتہ نہیں تھے ماما میں نے آپ سے کچھ کہا تھا کبیر نے اچانے کی بیچ میں براد ڈالی اوہ ہاں مدیہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میمروں کی طرف جاؤ شگون کا سامان لے کر کبیر اور آرس کی شادی کا رادہ اورہ میرا آیت کی رکھ ستی کا مرتضی تفصیلی بولے مردیہا کے دل کو جیسے سکون سا ملا کے پلا کر ان کے دل میں آیت کا خیال کھو دیا گیا جبکہ وہ تو کب سے ہیلے بہانے تلاش کری تھی کہ کیسے ان سے بات کریں آرس کا نوارہ وہیں رکھتا گیا سبکہ کبیر نے صبر سے ماں کی جانب دیکھا بابا مجھے بھی شادی نہیں کرنی آرس نے سہولت سے کہا کیوں بیٹے بھاگنے کا پلان دھنا رہے ہیں مرتضی سخت نظروں سے اس کو دیکھنے لگے آرس نے کانٹا رکھا اور ان کی طرف دیکھنے لگا میں آیت سے نہ ہی نکاح کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی رکھ ستی کر کے اسے اپنے سر پر بٹھانا چاہتا ہوں بینہ لحاظ کے بولا مرتضی جیسے سالار کی بات پر بھرے بیٹھے تھے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے کبیر نے ان کو آرس تک پہنچنے سے روکا سمجھ کے رکھے کیا رہے ہیں یہ دونوں وہ ایک دم تھاڑے اور یہی دھاڑ کسی کی نیند میں خلل ٹال گیا اور اسے اندازہ ہوگا کس کا وقت آگیا آرس چپچا بیٹھا رہا بابا پلیز آرام سے بیٹھے پرسو بھی آپ کی طبیت خراب ہوگی تھی اس سے اس موضوع پر میں خود بات کرلوں گا کبیر نے نے مزید اشتیال میں آنے سے روکا وہ بدبخت نہ جانے کہاں مراوا دو دن سے گھرنیا اور ایک یہ دونوں نے مل کر ناک میں دم کیاوا کہہ دو اس کو میں نے جو کہتی ہے وہی ہوگا مونگلی اٹھا کر بولے دوسری طرف خاموش بیٹھے زین کی نگاہ سالار پر گئے جو کہ شارمیس سے پوچھا تھا کہ کیا معاملہ سالار کو دیکھ کر زین کی لبا پر مسکرہ ہٹھا کے وہ ان کچھ دینوں میں ویک بھی ہو گیا تھا اور کالی سے مسلسل بنگ کر رہا تھا زین کے سر چکانے پر سالار حمد کرتا نیچے اور سینئوں سے شہزادے کو اترتے سب نے دیکھا اور سر تھام لیا اور اب ضرور کوئی نیا ڈراما ہوگا کبھیر نے اس کو گھورا کیونکہ مرتزا کی نکاح اس پڑنے پڑی تھی اور آنکھوں یا آنکھوں میں اس سے وہاں سے جانے کا کہا جس کو سالار نے ماننا ہی کب تھا وہ سکون سے ہے اسلام علیکم بابا اس نے تمیز سے سلام کیا مرتزا نے اس کی چانی دیکھا اور مارے گستے سے اپنا جوتا نکال کے کھینچ کے اس کو مارا جس کو ٹھیٹ انسانے لپک کر کھینچ کی اور دانت نکالنے لگا یہ کیوں آیا اس کھر میں وہ کبیر کی چانی دیکھ گستے سے بولے میں بتاتا ہوں کبیر سے کیوں پوچھ رہے ہیں وہ ان کے نزدیک آرچانک ان کے گلے میں باز اڑا دی مرتزا نے اس کو گستے سے جھٹکا اچھا نہ سوری آپ کو پتہ نا گستے میں ہم چاروں آپ پر ہی گئے ہیں وہ بولر ان کو جگڑ کر پیچھے سے پکڑے رکھا کہ ان کا ہاتھ چھوٹ دے ان کا ہاتھ اس کے موہ پر نہ سجا دے جبکہ باقی سب مسکرادی وہ بچپن سے ایسے تھا اور انہیں ایسے ہی مناتا تھا ہاں تم میرے ہی موہ کو آوگے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤگے وہ خود کو چھنانے کی کوشش کرنے لگے نہیں نہیں لو ایسا ہو سکتا میں تو بس ایسے کبھی کبھی وہ ہنستا وہ بولا جبکہ انہوں نے خود کو چھوڑا آئی لیا سیلار جلدی سے کبیر کے پاس پہنچ گیا یار کچھ کر میرے بھائی وہ بولا تو کبیر نے باپ کو پکڑ کر چہے پر بٹھا ہے سامنے آؤ اس نے سختی سے سیلار کو دیکھا تم سب کے کہنے سے پہلی بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے گلتی ہویا اور میں بے حد شرمن دا ہوں اس نے کہا جبکہ شکل سے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا لیکن بھائی آپ کی شکل تو نہیں بتا رہی آریس نے بیچ میں لکما دیا کھوتے چپ کر سیلار گر رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا وہ مرتضیٰ پھڑ کے آریس نے ہنزی دوائی یار بابا پلیز سوری نا آپ کہیں تو سزا کے طور پر آپ کا آفس جوائن کر لوں بتائیں وہ پوچھنے لگا جانتا تھا مرتضیٰ کی اولین خواہش تھی اس کے سارے بیٹے کاروبار سنبھالے ہاں وہ فوراں بولے بڑے تیز ہیں آپ سلار نے مو موڑ لیا جبکہ مرتضیٰ نے اس کی پیٹ پر مکہ جڑا آہ آہ اور وہیں سلار کے ڈرامے شروع ہو گئے مرتضیٰ خود بھی مسکر آ دیا انہیں وچاروی عزیز تھے ان کے مسکر آتے ہیں محول کی کسافت جاتی رہی کبیر اور آریس آفسس کے لے اٹھ کے ماما میں لنس ٹائم میں گھر آوں گا کبیر ان کو کہہ کر چلا گیا جبکہ باقی سب بھی رفتہ رفتہ جانے لگے تمہارے لیے ناشتہ لاؤں سلار کو دیکھ کر مدیہا نے پوچھا او نو ماما مجھے سونے آپ کے شوہر کی ورہ سے اٹھا تھا بس وہ انگڑائی لیتا بولا ہے جبکہ مدیہا نے نفی میں سر ہلایا وہ صدر ہی نہیں سکتا تھا کبھی سلار صدر گیا تا پھر ناول چی سواد کی آنا سین کالیج پانچ دن بعد لٹا تھا سب سے مل کر وہ کالیڈور میں سے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک روم میں لے حرم کی البتہ چیخیں نکل گی اس کی اس جلت پر جہاں اس نے پچھلے پانچ دن گزارے تھے انہوں نے اسے اتنی جلت دی تھی کیسی ہو چشمش اس نے اس کی چوٹیاں چوٹیاں میں سے نکلتی لٹو کو نرمی سے پکڑا چھوڑو مجھے میں تمہاری شکایت لگا دوں گی حرم ڈردی ڈردی بولی لگا دو وہ مسکو یار بیتابی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جبکہ حرم اس سے دور سے رکھنے لگی یار چٹتی کیوں اتنا زین ہنسا دور رہوں مجھ سے میں سچ کہہ رہی میں تمہاری شکایت لگا دوں گی حرم بولی زین نے سر چھٹکا کس کو لگاؤ گی وہ ایک قدم دور ہوتا اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھنے لگا حرم کو اس کی نظروں میں پہلی سی نرمی نہیں دکھائی تھی بلکہ اس وقت اس کے دیکھنے کے انداز میں عجیب حوص پوشیدہ تھی تب ہی وہ کام پسی اٹھی گئی زین دوبارہ اس کی نزدیک ہوا یہاں تک کہ نزدیک تک حرم رونے لگی کیا ہو گیا بی بی جسٹ ریلیکس زین نے اس کے گال پر ہاتھ پھی رہا زین چھوڑو مجھے اپنی کمر میں اس کا بازو لینگتہ محسوس کر کے حرم چلائی اور اس کے چلانے پر زین نے اس کے موں پر ہاتھ اک لیا ایدھو جو دیکھا پیچھے احتشام کر رہا تھا یہ نظارہ دیکھ رہا تو حرم نے ایدھری فائدہ اٹھا اور وہاں سے بھاگ گئی احتشام اس کے نزدیک ہے مال زبردست ہے وہ بولا وہ کوئی مال لی ہے مجھے پسند ہے زین نے لا پروائی سے کہا میرے بھائی اپنی پسند کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا احتشام انسا زین بھی انس دیا چل کہیں پکڑتے ہیں اس کو اس نے کہا نہیں زین نے نفی کی چلنا یار پہلا ہاتھ پہ تیرا یہ احتشام نے اس کو بھلایا پھر بھلایا پھر بھلایا پھر سلائے جس پر زین نے حامی پھر دی یہ بات پھول کر کے وہ اس کی پسند تھی لخت اللانت پھر زین دی زندگی دے اور دونوں نے آج رات ہونے والی کوالی میں اس لڑکی کو پکڑنے کا پلان بنا لیا مگر احتشام نے اس کو روکا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی جس پر زین بھی متفق ہو گیا ماما آپ کو میں نے کہا تھا آپ جائیں کبھیر ان کی جانب دیکھنے لگا میرے بیٹے بہت ہنگامہ ہو جائے کہ تم ایمن کو جانتے ہیں تمہاری زین نہیں ہے تمہاری ذہنی مطابقت اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو سمجھایا ماما پلیز وہ ان کا ہاتھ اٹھا کر بولا میں نے آپ سے کبھی زد نہیں کی کسی بھی بات پر یا چیز پر سالار ہر بات زد پر منواتا رہا میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا آپ کو میری بات ماننی چاہیے وہ بولا تو مدیہ حفیقہ شہن سے اچھا تو سالی جنگی کی زد تم اتنا اہم فیصلے پر نکالنا چاہتے ہو تم جانتے ہو ایمن تمہاری منتظر ہے بس یار ایمن 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 میں کیا ایمن کا اچھار ڈالوں گا چاہ وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے تو وہ غصے سے بولا مدیہ اس کو دیکھنے لگی آپ اٹھیں بس میں نے سامان مانگوا دیا آپ سیدھی سے بات کریں ان سے جا کر مدیہ نے خاموشی سے سر لائے کہ آیا وہ اس کو دیکھتا ہے جس کے پیچھے اس کا بیٹا اس کا اتنا دیوانہ ہوا جا رہا ہے ان کے اٹھنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا آپ ریڈی ہو جائے میں ڈرائیور کو سمچھاتا ہوں وہ کہہ کر باہر نکل گا جبکہ مدیہ فریش ہونے چلے گی تیار ہو کر نیچے آئی تو تنزیلہ انہیں دیکھ کر مسکرائی کہیں جا رہی ہیں بھابی ہاں تمہارے پاس یہ آ رہی تھی میں چلو میرے ساتھ سارا فریش ہو جاؤ میں ویٹ کر رہی ہوں وہ سنجید کی سے بولی مگر چانا کہیں تنزیلہ نے سوال کیا بی بی اگے جا کے لاغے دے کہت انہوں پتہ ہی آ کر جواب لیلنی باقی دے جاؤ تو انتیار ہو کر آؤ انہوں نے کہا تا وہ تیار ہونے چلی گی جبکہ کبھیر نے کچھ ہی دیر میں سب پر رینج کر کے انہیں سی آف کیا اور خود مسکر آئے وہ جواب کا منتظر تھا چہرے پر ایکسائٹمنٹ دی اس نے گہرا سانس پر اور سیل فون پر نین کی تسویر دیکھ کر وہ کھل کر مسکر آئے میں میرا دل میرا کمرہ تمہارا منتظر ہے دھیمے لہجے میں اس کی تسویر سے بولا اور سیل فون آف کر دیا وہ ان کی واپسی کا بھی ابھی سے منتظر تھا پر آوان انہ جاہتے لیندے راستے میں تنزیلہ کو ساری بات سے اگاہ کر کہ وہ خاموش ہوگی مگر بھابی پڑے بھائی تو بہت غصہ آ جائیں کہ یہاں تک کہ ہمارے جانے پر بھی تنزیلہ کو فکر ہوئی جبکہ مدیہ نے بھی سر لیا ٹھیک کہہ رہی ہوں مگر اس کی زد کی آگے میں کیا کر سکتی ہوں انہوں نے سر سانس کھینچی اور راستہ دیکھنے لگی ان کی پلیک پڑی ساری گاڑی تنگ چھوٹی کر رہی میں داخل لوگ اس گھڑی کی چمک دمک دیکھ کر حیران انگی سے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ احمد نے بھی اس گھڑی کو غور سے دیکھا کیونکہ وہ محلے میں سب سے بڑے گھر کا گھڑی کا مالک تھا گھڑی دروازہ کی آگے رکھی تو مدیہ اور تنزیلہ گھڑی سے اتری محلے کے لوگ ابکہ ان دونوں کو دکھ کر دیکھ رہے تھے مگر وہ دونوں کو اپنی حیث سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ دونوں خاموش کھڑی تھی کہ ڈرائیور نے دروازہ بچھا ہے اور نین نے دروازہ کھولا سامنے کھڑی دو عورتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکی جبکہ پورا محلہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ سکتی تھی اسلام علیکم بیٹا میں مدیہ مرتضہ ہوں آپ کی امی سے مل سکتی ہوں انہوں نے آکے بڑھ کے اس کی حیران صورت کو دیکھ کر گا ججججی اندر آئیں نین بولی وہ دونوں عورتیں اندر آگئے جبکہ ڈرائیور نے سارا سامان اٹھا اٹھا کر اندر رکھا نین نے حیرس سے سامان کو دیکھا تنزیلہ نے مسکر آ کر مدیہ کو دیکھا بہت پیاری ہے بھابی یہ پچی تو وہ بولی مگر آہستہ دھیمی آواز میں مدہ تو یہی لٹکی نین لگ رہی ہے مدیہ بھی مسکر آئیں اور دونے سے ان میں کھڑی ہوگی نین نے دروازہ بند کے ان دونوں کو دیکھا آنٹی آپ اندر آ جائیں وہ بولی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو مدیہ اور تنزیلہ اندر بیٹھ گئی تب یوہا نین کی والدہ بھی آگئی وہ اپنے گھر میں عام سے گھر میں اتنے قیمتی مہمان دیکھ کر حیران تھی کیسی آپ مدیہ مسکر آ کر بولی تو انہوں نے بھی مسکر آ کر جواب دی البتہ حیران نظر ہو تھی جاؤ میں پانی پانی لے کر آؤ ہوں اس کی ماں نے کہا تو وہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے کیا نام ہے اس کا تنزیلہ نے پوچھا تو وہ مسکر آ دی نین نام ہے بڑی بیٹی ہے میری وہ بولی تو دونوں نے سر ہلے ہم در حقیقت آپ کی بیٹی کا رشتہ لائیں اپنے بیٹے کبیر کے لیے میرا بڑا بیٹا کبیر مرتضہ ماشاءاللہ سے اسٹیبلش ہے مدیہ بولی تندر پانی لاتی بھی نین بہی رکے جبکہ اس کی والدہ نے گہرہ سانس پھرا میں آپ لوگ کی بہت قدر کرتی ہوں آپ لوگ آئے مگر مافی چاہتی ہوں میری بیٹی کا رشتہ تو اس کی پپو کے گھر ہوا بلکہ کچھ عرصے میں شادی بھی ہے اور دوسری اہم بات ہمارے ہاں باہر کے لوگوں سے رشتہ نہیں کرتے وہ بولی تو مدیہ اور تنزیلہ کے چہرہ سا اتر گیا دونوں کچھ کہنے کے قابل نہیں چلنے ٹھیک ہے معذرت چاہتی ہوں بہن معلوم نہیں تھا ہمیں مدیہ نے کہا تو مسکر آ دی تو وہ دونوں اٹھ گئے نین باہر پانی لیے کھڑی دی مدیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چل دی جبکہ سارا سامان ہی نہیں سین میں تو نین کی والدہ نے کہا بھی کہ یہ سامان دونوں نے نین کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکر آ دی کچھ نہیں ہوتا ہم آتے تو کچھ لے کر ہی آتے کہہ کر وہ سہولت سے چلی کی جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی حیران کھڑی تھی پیچھے جبکہ نین سوچنے کی کوشش کرتی کبیر مرتضہ کون ہو پتر مانہ داستہ دیکھ جیدہ رشت دیورتوں نے کبیر نو انگار گار دیتا وہ ترشتہ بیلے ٹوڑ گیا کبیر آفیس سے جلدی واپس لوٹا جلدی سے باپ سے چھپ کر ماں کے پاس آ گیا کھانا کھانے کے بعد مرتضہ تھوڑے سٹیڈی میں ہوتے تھے مدیہ نے اس کو ساری بات بتا دی جبکہ کبیر کے چہرے پر سرکتی دے رہے کونسی مانگنی کیسے جادی سب بکواس ہے آپ کل دوبارہ جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹی پہنا دینا وہ کڑکل ہے جب میں بولتا ہے ان کے پاس سے اٹھ گیا کہ پاگل ہوگا کبیر مدیہ کو اب اس سے ہوف آنے لگا ہاں ہو گیا وہ بھڑکا کبیر صاحب سے کرو واقعی ٹر لے ہو گئے مجھے نین چاہیے ماما یہ مزاک نہیں ہے کہ کبیر کو اپنے لئے کوئی پسند آجاؤ وہ اس کو ایسے کسی اور کا ہونے دے یہ تو آپ اسے صیرت طریقے سے لے آئے ورنہ میرے پاس طریقے اور بھی ہیں وہ تھمکانے لگا اور باپ کا کیا کروگے اپنے کیسے ان کو سمجھا سمبھال ہوگے کیسے وہ بھی غصے سے بولی ایک بات سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کیسے وہ لڑکی اس کے لئے لا سکتی تھی جس کی مانگنی ہو چکی تو شادی ہونے والی تھی یا پھر کیسے وہ اپنے ساتھ منسلی کے امن سے دامن بچا سکتا تھا مجھے پروانی ماما کبیر ان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا آنکھوں میں سرکڈورے شدید غصے کا پتہ دے رہے تھے کبیر بات سمجھو میں کچھ نہیں سمجھوں گا ماما آپ جائیں کل کبیر بولا میں نہیں جاؤں گی مدیہا نے صاف جواب دیا کبیر ایک پل کو رکھ کر ان کی جانب دیکھنا گا ٹھیک ہے پھر آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے بیل اچھک لہجن بولا کیسے کبیر ہوش کے ناخن لو ایک دم علیہ اس کے پیچھے لپکی جو اپنے کمرے سے تیری سے نکلا تھا جو ان کے کمرے سے تیری سے نکلا تھا بہت اچھا ہے مجھ سے سالار اسے جو کرنا ہوتا وہ کر گزرتا نہ کسی سے پوچھتا نہ کسی کو جواب دیتا ہے اور آج یہ بات مجھے محسوس ہو گئی ہے وہ تیز کا قدم بڑھتا ہے نیچے اترنے لگا کبیر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو کیسے میں دوبارہ ایک ہی بات لے کر جا سکتی ہوں بدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے اس نے چھٹکے سے چڑھا رہے کیوں وہ دھاڑا کیسے انکار کر دیا انہوں نے کس کا رشتہ گیا تھا ان کے خیر ممہ کبیر مرتضی کا گیا تھا اور آپس ان کے فالتو سے انکار پر ہار مان گئی لاؤنچ پر اس کی دھاڑ گنجی کبیر یہ فضول کی زد چھوڑ دو خود سوچو وہ لوگ ہمیں جانتے تک نہیں ایمن میں آخر کیا کمی ہے مجھے نین چاہیے ممہ وہ ان کے دونوں بازوں جنجھوڑ کر بولا یہ کہتے ہیں ایمن نے وقتہ پایا ہے سانو اور اس تک پہنچنے کے لئے مجھے فالتو ہیلے بہانے نہیں روک سکتے چہرے کی شدابی میں سرکھی سے مل گئی اس کی انچی آواز سن کر یہ سب لاؤنچ میں جمع ہونے لگے یہاں تک کہ مرتضی بھی باہر نکل الویتہ سالار کا پورشن چونکہ تیسری منزل پر تیس کا پورشن تھا تب اس تک آواز نہیں گئی اور زین کی آج کوالی نائٹ تھی تب ہی وہ شام سے گھر سے باہر تھا کرتوز جڑا کولاناستے گیا نا بغارت انسان بار چڑھ گئے تمہاری اولاد پر ایک اور بار دورہ مرتضی بولے جبکہ کبیر نے باہر قدم اٹھا وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا رک جاؤ کہاں جا رہے ہو پیچھے مرتضی بولے تھے کبیر ایک پل کا رکھا خود جا رہا ہوں میں کبیر مدیہ حیران رہ گی یہ سب کیا ڈرام ہے کون ہے وہ لڑکی کیسے لوگ ہیں آخر جس کا اتنا دماغ خراب ہو چکا کبیر بینہ جواب دیا جانے لگا میں جاؤں گی کبیر کل جاؤں گی پھر سے رک جاؤ میرے بیٹے مدیہ حرمانتی بولی یہ کیا بول رہی ہیں نہیں میں اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کیسے ہونے دوں ہر غلط فیصلے پر ساتھ دینے مت کھڑی ہو جائے کریں مرچزا غصے سے بولے کبیر نے انہیں گلوڑ کر دیا آپ سچ کہہ رہی ہیں دوبارہ جائیں گی کبیر یقین دہانی کرنے لگا جبکہ انہوں نے اس بات میں سر لا دیا وہ مموری سمسکر آ دیا جیسے اندر تک سکون اتر گیا اور کسی کی طرف دیکھے بینا وہ اپنے کمرے وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا وہ بوری طرح کپرات کا شکار اپنے گھر میں داخل ہوا اور بھاگتا وہ اپنے کمرے میں جانے لگا کہ عمل سے ٹکر آیا جس کی ساری نیند اڑ گی تھی اور وہ چھناکے سے گرنے والے پانی کے گلاس کو کبھی زین کو دیکھی تھی زین کا وجود کہاں پر تک کیا ہوا زین عمل کو اس کو دیکھ کر پریشانی ہو کچھ نہیں وہ چانے کی چیخہ عمل ایک دم دور ہوئی لا نتیب بغیرہ تو کوئی چانے چاڑ کے آ گیا کمینا اور زین اپنے کمرے میں بھاگتا بند ہو گیا کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ جلی سے بیٹھ کے پیچھے چھوپا تھا نہیں نہیں وہ زندہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہیں مارا نہیں وہ کامتے لہجے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بار بار ایک ہی لفظ دور آ رہا تھا عمل اور پریشے دونے کوالی میں نہیں گئی تھی جبکہ زین اکیلا گیا تھا بند تھن کے وہ گاڑی لے کے پہلے احتشام کو پک کرنے گیا تب ہی اس کے دماغ میں کہیں بھی حرم کی بات نہیں تھی جبکہ احتشام نے اس کی دوبارہ سے برین واشنگ کر کے اسے ایک دو ویڈیوز دکھائی جو اس نے سہولت سے دیکھے اور اس کے بعد اسے کوالی میں گھنٹا زین کا گزارنا مشکل ہو گیا احتشام نے اس کی تو جو حرم کی چانب کروائی جو اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی وہ قرارہ شیٹ میں بیت حد حسین لگ رہی تھی زین کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا اور اس نے مسکر آکا حرم کو دیکھا حرم کی بھی نگاہ سمیری اور اس نے نگاہ زلی سے پھیر لی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی تب ہی اس کے پاس ایک ملازم ہے جس نے اس کا کولڈنگ سرگ کی اور وہ اس کے کپڑے پر گر گئی حرم نے وہاں ایکس کیوس کی اور وہاں سے اٹھ کر واشروم کی طرف آگئی تب ہی احتشام بھی اٹھا اس نے زین کو اپنے پیچھے آنے کا میں سے حد نہیں ہوگی بیبی جو بیٹھے ہو یونیورسٹی بھی جتنے کلی واشروم تو بھی جان دی کی ضرورت ہے تم اپنی کسی دوست کو ساتھ لے جو یہ اتنی بھی تمہاری دوستی نہیں ہے کسی کے ساتھ زین احتشام کو روکنا چاہتا تھا مگر عجیب دماغی حالت ہوگی تو وہ غلیز ویڈیو دے کر کہ شیطان اس پر بری طرح سوار ہو گیا وہ دونوں حرم کے پیچھے جلدی لانتی حرم نے جیسے ان دونوں کو اپنے پیچھے محسوس کی وہ بھاگنے لگی کہ احتشام نے اس کو جکڑ لیا زین بچاؤ مجھے زین پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے حرم کو زین کے سوا کوئی نہیں دکھا تھا احتشام کے بارے میں وقت سے سنتی رہی تھی کہ بچہ انسان نہیں تھا احتشام چھوڑ اسے زین نے سختی سے کہا اوہ پاگل ہاتھ لگا موقع زائے نہیں کرتے دروازہ کھول کلاس روم کا وہ بولا زین اسے ازاد کرانے کی کوشش کی مگر احتشام نے ایک نامانی اسے لے کر وہ زین کو تھکا دے کر کلاس روم میں بند ہو گیا تو پاگل ہے یہ زندگی کا مزہ ہے بے وکف میں اس کا دماغ سٹ کرتا ہوں تو رک احتشام نے اس کو کہا زین کا دل ڈوب سر رہا تھا جیسے کچھ کلت ہونے جا رہا تھا نہیں احتشام میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اس نے دروازہ بند ہونے سے پہلے آدم دے دیا حرم کی آس پر ہی نظریں اس کا دل کار رہی تھی وہ تو اس کی پسند تھی اپنی پسند کے طرح ایسا نہیں کر سکتا تھا احتشام نے غصے میں زین کو تھکا دیا زین دور جا گیا جبکہ اس نے دروازہ بند کر لیا احتشام زین تھاڑا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی قوالی کا شور اتنا تھا کہ کسی کو آواز نہیں گئی زین پیچھے مرد کے لئے بھاگا مگر حرم کی چیخوں نے اس کے قدم جکر لیا وہ دوبارہ چلانے لگا احتشام صالح دروازہ کھول زین تھاڑا اس نے انٹھوٹا کر لکڑی کے دروازے پر ماری دروازہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا پسینے میں شرابور زین اس تاک میں سے اندر منظر دیکھ کر دہل گیا احتشام وہ تھاڑا اس نے دروازہ کھولنے کی جان توڑ کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھولا جبکہ احتشام کی حوض اس کے آنکھوں کے سامنے ایک معصوم لڑکی سے سب چھین گئے حرم کی چیخیں رک گئی تھی زین آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا جبکہ احتشام اپنا کام کر کے مسکراتا وہ باہر نکلا لانتی کمین نہ حرم زین احتشام کو پھولے حرم کی جانب دوڑا وہ نیم بے ہوشی میں تھی حلیہ سارا برباد ہو گئے زین آنکھار اس کی ناک سے نکلتے خون سے لگا حرم اس کا دل پھٹنے کی قریب تھا دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا تم قاتل ہو میرے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں یہ چند لفظ حرم کے موں سے نکلے نہیں احتشام وہ غر رہا ہے اور احتشام کے پیچھے بھاگا لانتی کمین نہ احتشام کو بیچ راستے میں پکڑ کر اس نے بری طرح مارا جبکہ احتشام نے اس کا زیادہ حشر بگار دیا سارے تونے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تیری بہت ویڈیوز ہیں میرے پاس جو میں تیرے کھر والوں کو دکھاؤں گا احتشام نے اس کی گردن دباتے ہوئے کا جبکہ اسی اسنا میں دھرام کی آواز پہ دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور دونوں کی آنکھیں گا پھیل گئی حرم کی لاش ہوندھے موہ کے بل زمین پر گری پڑی تھی حرم زین کے چلانے کی آواز پر حرم نے اسی بلڈنگ میں سے چلانگ لگا دی زین دوڑ کا حرم کے پاس گیا تو کاتھی لے اس کا احتشام کے موہ سے چاہتے جاتے ہیں الفاظ تنکر زین بوکھلاس آگیا اور پلٹ کر وہ خود بھی اپنے گھر کی طرف بھاگا لانتی کمینے بغیرت حیوان پورے کالیج میں آگ کی طرح خبر پھیل کی تھی پریش اور عمل کو بھی پتا چلا دکھ سے واپس کالیج سے لو ٹائم پولیس کی ورائی سے کالیج میں سٹوڈنٹس کو نہیں آنے دے رہے تھے صرف وہی سٹوڈنٹس تھے جو کہ کل رات قوالی میں موجود تھے وہ دونوں واپس کھر آگئی تھی عمل خاموش تھی رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جس طرح اس نے زین کو بکھلایا با دیکھا تھا مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے پریشے بھی گے لہجن بولی سنے کسی نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا وہ بولی تو عمل نے اس کی جانب دیکھا دونے اداس سے تھی ہیلو گائز کیا ہوا ہی امو تمہارے کیوں لڑکیوں میں سالار ان دونوں کے پاس آگیا جو اب تک کالیج انیفورم میں تھی اور ایسا لگایا تھا بھی رو دیں گے تمہارے کالیج کے ایک لڑکی حرم نے خودکشی کر لی بھائیا پریشے تو بقاعدہ رونے لگی اور ایسا ہی حال عمل کا بھی تھا سالار اکتم سنجیدہ اور مدیہہ تنزیلا سوفیہ بھی وہیں آگئی ارے مدیہہ نے اس دونوں کو سینے سے لگا کیونکہ اس نے کتنی غلط بات ہے ایسی لڑکیوں کو ماں باپ کبھی لحاظ نہیں ہوتا مدیہہ بولی جبکہ عمل ان کے سینے سے الگ ہوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تائم میں کسی لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ کسی کو کیا مو دکھاتی تب ہی اس نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا وہ اگدم غصہ سے بولی رٹھ کر چلی گی جبکہ مدیہہ اپنی بات پر شرمندہ ہوگی میں معافی چاہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تھا وہ بولی تو سالار نے گہرا سانس پھرا اچھا آپ کی شرمندہ ہو رہی ہے چلو پریشے بس آنسو پہنچو ہم دکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے سالار نے کہا پریشے نے آنسو صاف کیا مگر بھائیہ وہ بہت پیاری تھی زین کی کلاس میٹ تھی پریشے کے موں سے نکلا رات تو زین بھیک والی میں شامل تھا سالار موں میں بڑھ بڑھا اور زین کے کمرے کی طرف بھاگا سب اس کو دیکھ رہے تھے اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو سیدھی نظر بیٹ پر گئی وہ وہاں نہیں تھا اس کے بیٹ کے دوسری طرف وہ ساکھ پیٹھا کھٹکی سے باہر جھولتے درخت کو دیکھ رہا تھا سالار کے ماتر پر کئی بل ڈالے وہ اندر اور دروازہ پیچھے بند کر دیا زین بیٹ پر اس کے نصدیک بیٹھتے ہو بولا جبکہ زین اکتم چانک ہے جی بھائیہ وہ سیدھا ہوا کھہر ہے ٹھیک ہو سالار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جی زین پھیکا سا مسکر ہے مجھے پتہ چلا تمہاری کلاسمنٹ نے سوسائٹ کر لی it's sad تم جانتے ہو اس کو سالار نے پوچھا زین کے ڈل دوپ سکیا نہیں بھائیہ بس دیکھا تھا میں تو نہیں جانتا اس کو اس نے صاف انکار گیا سالار مسکر آ دیا پھر کیوں پریشان ہو اس نے اس کو فرش پر سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا ریا رات میں بھی شامل تھا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ابھی سکندر کا فون آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ سب یونیورسٹی میں پولیس انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے بڑنا وہ ریٹ پر بات دیں گے اور اگر میں کیا تو بڑے بھائیہ وہ رک گیا یہ بھی کوئی ٹینشن کی بات ہے تم جو کبیر کو میں دیکھ لوں گا بلکہ کام کرتے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ اٹھو شاپش یہ لڑکیوں کی طرح مون ہی اتارتے باہر وہ دونوں روڑی اندر تم ماتم کر لو ہمارا کیا تعلق ہے کسی کے ساتھ کچھ ہوا تو سلار کہتا ہے وہ اٹھ گیا اور اگر میرا واسطہ ہوا تو بے ساحت ہے اس کے موں سے نکلا سلار نے پل بھر کو رکھ اس کو دیکھا چہرے پر سنجید کی در رہی وہ اس کے نزدیک ہے مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے تم اپنے ہاندان کی عزت کو دعو پر نہیں لگا سکتے اب بخالت لا آیا اس کا گال تھپ تھپ آ کر وہ باہر چلا گیا جبکہ جاتے 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 اسے ریڈی ہونے کا بھی کہہ دیا جبکہ دوسری طرف زین کی آنکھوں سے آسو نکلا اس نے کھینچ کر مکہ دیوائر پر مارا اپنی چیخوں کا گلہ گھونڈ کر وہیں بیٹھتا چلا گئے مکہ نہیں سیر مار کانچ بغیر تھا سالار اور زین کچھ دیت تک کالیج چلے گئے جبکہ ان کے جانے کے بعد مدیہ تنزیرا اور سوفیا کو بھی ساتھ لے گئے نیان کے گھر یہ سب کبیر کی زد پر ہو رہا تھا جبکہ مرتضیٰ کل سے مدیہ سے بات نہیں کر رہتے وہ چانتی تھی وہ اس سے ناراض لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لئے سب کرنے کو تیار تھی جبکہ دوسری طرف گھر میں عمل اور پریشے تھی اور آریس بھی جبکہ آیت کو آج اپنی طبیت کچھ عجیب سے لگ رہی تھی اسے چکر سے آر تھے تب اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور تائیمی کے پاس جانے کے راتے سے کمرے سے باہر نکلی اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا حالکہ تائیمی باقی سب نے اس کا خیار لگتے تھے مگر کل رات کبیر کی ورس سے اس کے پاس نہیں آئی سکی اور آیت کو بھی جیسے زید سی ہوگی تھی اپنا اسے اس بچے کی برواہ تھی نہ خود کی جب وہ شخص اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں برواہ کرتی کسی کی وہ روم سے باہر نکلی اور تائیمی کے کمرے کی جانب دیکھنے لگی جو کنیچلی منزل پر تھا اسے چکر سے آریس وہ چکر آ کر نیچے ایک دم بیٹھ کی آنکھ سے آنسوں نکلنے لگے آریس نے اپنے روم کا دروازہ کھولا وہ جینی سے بات کر رہا تھا مگر بیچ میں کبیر کا فان آگے کوئی آفس کیوں نہیں ہے اب تک وہ برا سمو بنا کر روم سے نکلا مگر سامنے آیت کو زمین پر بیٹھا دیکھ اور بے سخت تھا اس کی طرف پڑھا آیت اس نے اس کا بازو ہلا آیت کی آنکھیں بند تھی اس کی آواز سن کر آیت نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ چھٹک دیا اگر وہ اپنے ہوش میں ہوتی تو اسا کبھی نہ کر دی مگر اس وقت اس کی طبیت دماغی طور پر اس نے عجیب قیفت کا شکار کر کے آیت نے اس کی چھٹکنے کو محسوس گیا کیا ہوا تمہیں اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا چلے جائیں یہاں سے آیت بس اتنا ہی بولی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی ہو کیا رہے تم میں بتاؤ گی وہ غصے سے بولا مر رہی ہوں میں نہیں اٹھایا جارہ مجھ سے آپ کا ہی بوجھ ازاد کرائے مجھے اس سے وہ ایک دم چلائی آنکھوں سے زارو کتار آنسو بہنے لگے آیت اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کیا پکواس کری ہو وہ حیران تھا اس کے بات سن کے جبکہ آیت کی آنکھیں بند ہوئی تھی وہ ایک دم ایک طرف لڑک گئی آیت نے پریشانی سے آیت کے بے ہوش وجود کو دیکھا اس کو اپنے بازوں میں بھر لے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے پاؤں میں تیزی تھی وہ چلیسے سے بستر پر ڈال کر سیل فون پر کال کرنے لگا سب سے پہلے اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی جس کا نمبر سب کے پاس ہی ہوتا تھا کسی ایمرجنسی کے لئے انہیں کال کر کے سنیک پل کو آیت کے وجود کو بستر میں دیکھا اور پھر کبھی کو کال کی یا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وہ چللا ہے بڑے بھئیہ آیت کی طبیت خراب ہو گیا میں نے ڈاکٹر کو کال کیا میں آپ کے پاس آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں وہ بولا جانتا تھا آیت کے نام پر وہ اسے آفیس آنے کا نہیں کہیں گے کیا ہوا آیت کو وہ پریشانی سے بولے معلوم نہیں اس نے سافن کر گیا ماما کہاں کبھی نے پھر سے پوچھا وہ اور دونوں آنٹیاں کہیں گئی ہیں میں نہیں جانتا کہاں وہ بولا تھا کبھی کو جیسے یاد آگیا آیت کے پاسٹروں میں منیج کر لوں گا آریس کے حسبت وقت آتی ہے اور اس نے سر ہلا کر سیل آف کر دیا تب ہی ڈاکٹر بھی بہنچ گیا پھلازمی سے آیت آریس کے روم تک لیا آریس نے آیت کے وجود پر اپنا بلانکٹ ڈالا ڈاکٹر خاموشی سے چیک اپ کرنے لگا she's pregnant ڈاکٹر ہیرس سے بولا جی معلوم ہے مجھے بیوی ہے یہ میری آریس نے سندید کیسے کا اس نے آیت کو انجیکشن لگایا اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شاید وہ سویت کو بھی اپنے گرد میں پھٹکنے نہ دیتی انہوں نے کچھ کھایا نہیں شاید کافی وقت ہے تب ہی انہیں چکر آئیں گے آپ ان کی ڈائیٹ کا خیال لے کر پروپر چیک اپ کروائیں ڈاکٹر میڈیسن لکھتے ہو بولا آریس نے اس کی طرف دیکھا انہیں ہوش کب آئے گا اس نے مطلب کی بات پوچھے انجیکشن میں نے لگا دی آج آگا ہوش مگر ہوش میں آتے ہی نہیں سب سے پہلے کچھ ہلکا سا کھانے کے لیے دیں ڈاکٹر نے کہا اور آریس کے ہاتھ میں میڈیسن کا پرچہ تھما کر وہ وہاں سے چلا گیا چبکہ آریس وہ پرچہ ایک طرف پھینک کر اب آیت کو دیکھ رہا تھا ابھی وہ کچھ سوچتا کہ جانی کی کال دوبارہ آگئی اس نے مسکر آ کر کالر ٹینڈ کی اٹھ صوفہ پر بیٹھ کے آیت پر سے سارا دھیان ہٹ کیا تھا اس نے کالر ٹینڈ کی اپنی باتوں میں مگن ہوگا کچھ تیری گزری کہ آیت نے چہرے کرو اس کی طرف جانے مور لیا معصوم چہرے پر آنسو کی لکی رہی تھی آریس کی توجہ پھٹکا سکی کیا دیکھ رہا تم جانی انگلیش میں بولی نتھنگ اس نے مسکر آ کر جواب دیا کیا کوئی اور بھی ہے اسے جیسے تسلی نہیں ہوئی یار میرے روم میں اور کون ہوگا آریس نے ساری توجہ اس کی طرف کر دیو تب ہی آیت نے آنکھیں کھول لی اپنے سامنے آریس کو مسکر آتا دیکھ اس کا دل کیا وہ دوبارہ آنکھیں بند گئے تھے اس کو شاید نکاہت ہو رہی تھی اور اچانک اسے متلی سی بھی موہ پر ہاتھ اپ کر بوٹھی آریس کی توجہ اس پر گئی تو ہاتھ سمبائل ایک دم چھوٹ گیا آیت اس کے موہ سے بے ساختہ نکلا آیت نے آریس کا ہاتھ اٹھا آریس کی اٹھائچ بات چنگ کی طرف بھاگی جبکہ باہر پریشانی سے کھڑا تھا آریس کو شدید رونا آرہا تھا دل کر رہا تھا چیخیں مار کرو تم ٹھیک ہو آریس نے اسے جلدی سے تھام لی اس کی آنسو بے ساختے اس نے صاف کیے تھے مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دے وہ نکاہت سے بولی کچھ کھایا کیوں نہیں تھا تم نے وہ غصت سے بولا اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ اسے بیٹ پر دھکیل دیا کیا مسئلہ آپ کے ساتھ چاہتے کیا آپ آیت بے بسی سے بولی کچھ نہیں چاہتا میں تم سے آریس نے اسے کھور کر کھا اور کمرے سے باہر نکل گیا کچن میں اسے اس کے لئے کچھ کھانے کو لیے ویڈاسمنٹ میں لے آیا آیت اس کی تکیوں میں مو دی رونے میں مصروف تھی اتنا نہ تو زیادتی نہیں کی زیادتی نہیں کی میں نے کوئی تمہارے ساتھ آریس نے اس کی جانب دیکھا آریس نے کھور کر اس کو دیکھا نکاح میں ہو تو جب جل چاہے گا کچھ بھی کریں گے اس نے دکھے دل سے کہا اور کب کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ وہ غصے سے بولا رہنے دیا جس دن میں جب موقع ملے گا میں کبیر بھائیہ کو اتایا وہ کو سب بتا دوں گی سب دیکھیں گے آپ کی اصلیت اس نے سر چھٹکا اتنی جرت ہے تو یہ بتا کر رہا ہو جسے لے کر کھوم رہی اور چھپانے کی کوشش کر رہی ہو آریس نے جیسے اس کی دکھتی رکھ پر پاؤں رکھا آیت نے آنکھوں سے بیبسی سے ہاسو صاف کیا وہ انسان دن نہیں رکھتا تھا یا شاید اس کے لئے نہیں رکھتا تھا وہ دن سمجھ نہیں آتا تمہارے موہرے موہرے ہر وقت پا رہا ہی کیوں بجھ رہتے ہیں کچھ دیر بعد اس نے اپنا بلانکٹ سائٹ پر کیا اور دکھیوں کو اس سے دور کر کے بیچ میں ٹری رکھی آریس اس کیاں بھاری تھی آریس نے اس کی جانے دیکھ کر گا نہیں کھانا وہ زدی لہج میں بولی آریس نے گہرا سانس پر رہا جس سے باتیں کر رہے تھے آپ اس سے کریں وہ غصے سے بولی اور آریس نے اس کے موں میں بریڈ دے دیا آیت نے بائٹ کیا پھر سے رونے لگی آریس نے اس کے بال پیچھے کیا آیت نے اس طرف دیکھا پھر اس کے موبائل کی طرف آریس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ آیت کو کھلا دارا آریس نے بریڈ نیچے رکھ کر ایک دم آیت کا چہرہ چھپٹ کر پکڑا کافی بکواس کرنے کی عادت ہوگی تمہیں چھوڑے مجھے آیت کو اس کی انگلی اپنے گھر میں چھپتی ہوئی محسوس ہوئی میں تمہیں اچھے سے سمجھاتا کہ یہ زبان جو کینچی کی طرح چلی کیسے کٹ سکتی ہے مجھے ماردس سکون مل جائے گا آیت نے اس سے خود کو چھڑانا چاہتا ابھی دروازہ ایک دم کھلا اور مدیہا جو کچھ تیر پہلے کھایا رہی تھی آیت کے کیال سے اس کے روم میں کہ اس کو وہاں نہ پا کر وہ فوراں آریس کے کمرے میں آئی چھوڑو اسے مگر آریس نے آیت کو نہیں چھوڑا چاروں نہ چار مدیہاں کو آریس کے موہ پر تھپڑ مارنا پڑا یہ دوسرا تھپڑ تھا جسے آیت کی ورہ سے پڑا تھا پہنو فیر وجنا چاہیے پہنو فیر صرف چندہ وجنا چاہیے ہیں آج فیسے چندہ چندہی تھا سیزن ہے بہت بدلیاز ہو گیا وہ غصے سے چیخی آج رز پھڑکتا وہ آیت کو دیکھنے لگا جبکہ مدیہاں نے آیت کو وہاں سے اٹھا اور اسے باہر لیں اب سوچ چکی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا آج وہاں سے اس لڑکی کے موہ سے اقرار لے کر آئی تھی اچھا اقرار آگیا نین کے موہ پر پڑھنے والا تھپڑ اس کے سین چہرے پر نشان چھوڑ گئے یہ عزت چھوڑی ہے تم نے میرے اور اپنے باپ کی یار بنا رہی ہے تم نے کوئی باہر اور خود آگر اقرار کر رہی ہو وہ بھڑکی نین کے گلے میں آسو کی کٹلی سی پسکی میں کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی خاموشی سے سرجو کا بیٹھی لی لاخلانت تیرے تھے پونک دینی پہی کیوں نے چڑھے میں تو چڑھے ہی نہیں میں کہہ رہی ہو لی کہ ابو اس کو ہماری عزت دو ٹکے کی نہیں چھوڑی اس کے دو بول پڑھوائے اور فارق کریں سے میرے کھر سے وہ اشتیال میں بولی جبکہ نین کو حیران کی سے دیکھ رہے تھے وہ آپ کب بھانجا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا بہت انچہ سٹیٹس ہو گیا اس کا تو میں کیوں انتظار کروں بہت انچے لوگوں سے آئے میرا برشتہ اور میں بھی انچے لوگوں میں شادی کروں گی مدہ مائم آزمہ ان حقیقت بتانے لگی یہ لو سن لو اس کی بکواس باپ کے سامنے کیسے بول رہی ہے نین تُو نے میری تربیت کو آگ لگا دی اتنی حوص تھی تجھے پیسے کی وہ پھر سے اس پر چھپٹی ہر جاؤ وہ بولے تو نین ان کی جانب دیکھا باقی بھائی بھائی سے ہمیں سکھڑے تھے اگر کوئی بات تھی تو مجھے بتاتی تھوڑے عزت ہی رکھ رہی تھی میری تھی میں لہجے میں سختی رہے وہ بولے تو نین بری طرح رو دی کیا بتاتی وہ ان کو کہ اس کی دل کا خون ہو چکا تھا پھر چاہے وہ کسی سے بھی شادے کرے کیا فرق پڑتا تھا اس شخص نے جس کی محبت کا وہ دم پھرنے لگی تھی اس کی حیثیت کو پیسے میں دولا تھا تو وہ اس کو دکھانا چاہتی تھی کہ کس کی حیثیت کتنی ہے تو اللہ تاڑی دخان دخان دے چکنے جو بیردہ فیدہ ہو گئے وہ چپچا وہاں سے اٹھ کی یہ لوگ کبھی اس کو نہ سمجھتے اپنے منگیتے سے محبت میں عیب بنا دیتے نکاب پڑھا کر اس کی شکل ہمیں شکلے دور کرو ہماری نظروں سے اپنے باپ کے سخت الپاس سلائر نے اپنے سورسی سے تھوڑی بہت انویسٹیکیشن کے بعد زین کو ان معاملات سے الگ کر دیا تھا وہ نارمالی گھر لوٹا تھا مگر زین خاموش تھا وہ جہد چہارت ختم ہو چکی تھی جو اس کی شخصیت کا حاصل تھے سلائر نے بھی وقتی ستمہ سمجھ گئے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دونوں گھر میں داخل ہوئے زین اپنے کمرے کی جانب جانے لگا کہ اپنے ہوش میں ایک پار پھر سے عمل سے ٹکر آ گیا مگر عمل کا رییکشن دے کر جیسے ستمے میں چلا کہ دور رہو مجھ سے وہ ایک دم پھار کھانے کو دوری زین ایڈ گر دیکھا پھر اس کی جانب کیا ہوا تمہیں وہ سنجید کی سے بولا میں جانتی ہوں حرم کی موت کا تم سے کوئی لنک ہے تم نے جو کپڑے دھونے کے لئے میٹ کو دی اس پر خون لگا تھا اور کل رات تم کوالی میں تھے کوالی میں انہیں زین نے اس کی موہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلہ دبار اس کو ایک خسیٹ تب اپنے کمرے میں لے عمل نے اپنا ہاتھے سے چھڑا اس کا شکم یقین میں بدل گیا تھا بند کرو بکواس زین آنکھیں نکال کر گر رہا ہے زین مجھے جانے دو بڑھنا میں سب کو کچھ سب کچھ بتا دوں گی عمل نے ہمت کر کے کہا حالانکہ وہ اس سے چھوٹی تھی مگر زین نے ہمیشہ پریشی اور عمل کو خود سے فری ہی رکھا تھا چھیٹ شاٹ کر کے کیا بتاؤ گی کیا پتا تمہیں زین نے اس کے دونوں بازو چکر گئے زین مجھے درد ہو رہا ہے عمل کا لہجہ اس کے انداز دیکھ کر کانپ اٹھا اپنی بکواس اپنے موہ میں رکھو عمل محترمہ بڑا تمہارا گلہ دبا دوں گا ودھیمی آواز میں اس کو ڈرانے لگا تم تم نے مارا نا حرم کو میں نے نہیں مارا وہ دھاڑا جبکہ حرم نے عمل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا نہیں مارا میں نے وہ اسے یقین دینا نہ لگا ہاتھ مت لگاؤ مجھے زین نے پھر سے اس کے شانوں کو پکڑا جبکہ عمل نے زور سے سے دور دھکے رہا دوبارہ میلے سامنے مت آنا تم نے مارا نہیں تو تم نے اس کے ساتھ وہ کیا جو اس نے خودکشی کی ہے بکواس پند کرو اپنی زین نے سے پیچھے تھکا دیا اچانک دروازہ کھولا کبیر کو دروازے پر دیکھ کر کیا کرو کہ لڑائی چھگڑے باہر ہو وہ زومانی انہیں جتا گیا سوری بھئیہ امہ نے جلدی سے کار وہاں سے چلے گئی کبیر نے ایک نگاہ زین پر ڈالی وہ باہر نکل گیا یہاں سے گزرتے ہو اس نے ان دونوں کی آواز تونی بات تو سمجھ نہیں ہے البتہ احساس ہوگا کہ اندر وہ دونے تب ہی وہ اندر آیا تھا سلاحر کے پورشن میں جانے کے رادہ تھا مگر رادہ بدل کر ماما کے پاس آگا کیسے آپ اس نے پوچھا ٹھیک ہوں کبیر میں چاہتی ہوں آیت کی رخصتی ہو چاہ رشتے قراب ہوتے ہیں بیٹا ایسے اتنا لمبار سا ان دونوں کی نکاہ کو نہیں ہونا چاہیے مدیہ تو جسے تیار بیٹھی تھی آپ ٹھیک ہے وہ ان کی سنجید کی پر حرام ہوا ہاں بیٹا تم نے اپنی زنگی کا فیصلہ خود لے لیا اور وہ لڑکی بھی راضی اپنی ماں کے انکار کے بعد اس نے خود اقرار کیا خفا ہے مجھ سے وہ بوچھنے لگا نہیں میں کیوں ہوں گے بس آیت کے لئے پریشان ہوں وہ بیٹ پر بیٹ کی آیت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی آریس نے بتایا تھا کبیر نے بتایا مدیہ کو آریس پر سخت خصہ تھا مگر دبا گئی جاؤ تم میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں مدیہ نے کہا تو سلار بے دھڑک اندر داکھلو اب بینہ دروازہ بچائے تمیش شاوٹ تم میں نہیں ہے کبیر خفکی سے بولا اوہ بھائی اپنی ماں کے کمرے میں آئے ہوں میں وہ اترا کر بیٹ پر لیٹتا بولا مدیہ اس کو دیکھ کر مسکرہ دی مبارک اور شہزاد ہے تمہارے دو بھائیوں کی شادی ہونے جاری ہے مدیہ نے اس کے بال سوا رہے نہیں ممہ میری شادی کروائیں یہ بہت کلت پاتھ ہے آریس مجھ سے چھوٹا ہے وداکاری کرنے لگا جبکہ وہ دونوں ہنس دی ہیں زین بھی وہیں آگر مدیہ کی گود میں سر رکھ لیا اس ویران ادا ساتمہ کو پیار کر لیں سلار نے ہنس کر زین کے بال گھینچے بھائی آپ کے سپر سختی ہے ذرا ان پر بھی دیکھا لیا کریں زین نے کبیر کو دیکھا اوہ میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے اس بھائی سے سلار نے کالر رکڑا ہے وہ سلار ہی کیا جڑا کسی کو ڈر جاوے ہاں معلوم ہے مجھے تم سے بڑا ٹھیٹ کوئی جو ہو ہی نہیں سکتا کبیر نے اس کو گھورا جبکہ اس نے دانت نکال کر شکریہ دا گیا تا دیر وہ تینوں وہاں بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے آریس نہیں ہے مدیہ پھر آریس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی کبیر کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اس کے آگے بڑھ کر پیار کیا گھبراؤنی ناراض نہیں ہوں میں تم سے وہ بولی تو وہ بھی خوش دکھائی دینے لکھا تینکیو ماما بس اپنے بابا کو سنبھال لینا وہ بولی تو کبیر نے سر ہلایا ساری رات اس نے سوچنے میں گزار دی کہ نین نے آخر اقرار کیسے کیا تھا کیا وہ اسے جانتی تھی کیا وہ اسے پہچان کی تھی کئی سوال تھے جن کا جواب بس وہی دے سکتی تھی مگر وہ جواب لینا نہیں چاہتا تھا وہ بہت خوش تھا صرف بابا تھے بیچ میں ورنا وہ پل کی چوتھائی میں اسے اپنے اس کمرے میں لے آتا وہ آفس جانے کے لئے ریڈی ہو کر باہر نکلا تو روز کی طرح سب ٹیبل پر موجود تھے سوائے سال آر کے آئے تو آریس کی شادی کے بارے میں گفتگو جاری تھی جبکہ آریس پہ چینی سے پہلو بدل لاتا اس سے پہلے بوٹ کر کوئی بدلی حاضی کرتا کبیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا صرف سنجید کسی اس کو دیکھا بھائیہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا آریس نے اپنا مددہ بیان کیا اگر تم مجھے اب بھی چینے دو گے تو یہی بیٹھے بیٹھے میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا بہت درجہ سنجیدہ تھا ان دونوں کی کفتگو پر سب اس کی طرف متوچھا ہوئے اب کیا ارشاد فرمارے ہیں مہترف مرتضی نے پوچھا آریس کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بابا شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے اگر آفتاب چاچو آنا چاہتے تو انہیں بلالیں وہ کبھی آئے اس پچی کا تپتہ بھی لینے وہ ناگواری سے بولے مگر آفتابی آیت کا سربراہ بھائی جان اس سے بات کرنا ضروری ہے شہاب بولے تو مرتضی نے سرے رہے تم کال کر کے بولانے نہ بلکہ انوائٹ کر لے نہ اس کو اس کی پاملی کو اور میرے کیال سے شادی کی تیاریاں شروع کر لیں آپ لوگ مرتضی نے مدیہہ کی طرف دیکھا جس گفتگو سے گویا ہلکی بھلکی ہو گی تھی آریس نے ناشتے کی پلیٹ میں کا انٹہ پٹکا جتی زبردستی آپ لوگوں نے کرنی تھی بس کر لیں میں مزید زبردستی کا حصہ نہیں بنوں گا میں آپ لوگوں کی آیت سے سخت نفرت کرتا ہوں شادی نہیں کروں گا پھر چاہے میری بلا سے کسی سے بھی اس کے نکاح پڑھوا کبیر نے ایک چھٹکے سے اٹھ کر اس کا گرے بانچہ کر لیا وہ لا وارث نہیں ہے جو محفل میں اس کو ایسے زلیل کر رہے ہو نہیں کرنا چاہتے شادی مت کرو لانچ پھیجتا ہوں میں تم پر اگر تم نے ڈوب ڈوب کر وہیں مرنا کبیر کے دھار سے جیسے سب سے ہم سے کہ مرتضار بھاکی بھائیوں نے خاموشی سے منظر دیکھ اور حال کے باہر کھڑی آیت کو لگا اب وہ اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پائے گی اتنی نفرت اتنی نفرت تھی اس کو آیت سے آگت نے اس کے گال بھگو دیا آریس چند پل یوں ہی کھڑا رہا بہت عجیب رگی اس یہ بات کبیر نے اس کا جیب کیفت کا شکار تھا وہ چند ہم ہمیں اس نے سر چھٹک دیا جبکہ مدیہہ نے سر تھام لے تھا آپ گئی تھی اس لڑکی کے گھر مرتضہ نے آپ کے مدیہہ کو گھورا تو وہ خاموشی سے سر چھکا گی تنزیل اور سوفیہ کبھی یہی حال تھا جبکہ افشین کے چہرے پر تنزیہ مسکان تھی رفتہ رفتہ سب اٹھ کر چلے گئے پیچھے موضوع آریس کرے گئے آیت دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے پریشے اس کے روم میں آگئی بات سنو میری یہ رونا دھونا جو تم نے ڈالا نا مجھے بروتی ہوئی نظر مت آنا پریشے نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کے ہاسو صاف کیا آیت سے کچھ بولا ہی نہیں گیا دیکھو آیت انسان میں کچھ کچھ نا تھوڑی سی تو سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے ایک تو اس نے اتنا بڑا دھرنا کیا ہوا ہے دوسرا وہ ہاتھ دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے پریشے نے بچے کے بارے میں کہا آیت نے اس کو دیکھا اور ہاتھ تھام لیا میری بات سنو پلیس کسی کو کچھ مت بتانا میں یہ بچہ نہیں چاہتی تم خود سوچو پریشے جب وہ میں سے شادی نہیں کرنا چاہتا رہے بچہ میں کیا بتاؤں گی ہٹ دن گزرنے کے ساتھ میرا دل ٹوب رہا ہے میری حمد جواب دے رہی ہے وہ اس کے ہاتھوں پر سرکتی بری طرح رو دی جبکہ پریشے کیوئے آنکھوں میں آنسو آگئے آیت یہ تم کیا کہہ رہی ہو اس بچے کا کیا قصور ہے پریشے خوف صدا تھی میرا کیا قصور ہے آیت کے سوال پر پریشے نے نگہائیں شکا لی تم میرا ساتھ دوگی اس نے اس کی جانے باس سے دیکھا میں مجھے سمجھ نہیں آرہا پریشے پریشانی سے بولی ہم شاہ میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آیت نے حدمی فیصلہ کی جبکہ پریشے نے نفی کی یہ ظلم ہے تم ایسا کچھ نہیں کرو گی اس نے سختی سے کہا جبکہ آیت پھر سے رونے لگی اور اچانک دروازہ بچا دونے نے کھبرا کر دروازے کو دیکھا ہیلو لیڈیز سالار نے سر اندر ڈالا اور آیت کو روتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بلٹ لے کیا ہوا پھر سے اس کھوتے نے کچھ کہا وہ سنجید کی سے اندر ہے نہیں نہیں بس ایسی بابا کی یاد آر تھی آیت نے آسو صاف کیا اگر اس نے کچھ کہا تو بتاؤ مجھے سالار کے چہرے کی سنجید کی سے دونوں کو اور بھی ڈر لگنے لگا جبکہ وہ پہچاننا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ ان کی باتیں سن چکے مگر اس کے چہرے سے ایسا لگ نہیں رہا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں میں بتاتی ہوں آپ کو سچ پریشے جلدی سے بیٹھے بولی آیت نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا کیا عزت رہ جائے گی اس کی کہیں گھڑ کے مرد جائے گی اگر گھر کے مردوں کے علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے جبکہ صرف نکاح ہوا اس کا ہاں بتاؤ سلار مت وجہ با بڑے بھائیہ کی شادی فائنل ہو رہی ہے اب دیکھیں بھائیہ ہمارے گھر میں پہلی شادی ہے تو کیا ہم اسی گھر میں شادی کریں گے تو تم نے خلاہ میں جا کر اپنے بڑے بھائیہ کو دلہ بنانا ہے سلار اس پکواست پر بد مزا آف 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 بھائیہ میں کہہ رہی ہوں گاؤں چلتے ہیں نانی کے پاس وہیں شادی کریں گے بڑے بھائیہ کی ڈسٹینیشن ویڈنگ پریشے ایکسائٹڈ تھی سلار نے اس کی شکل دیکھیں وہاں پر ایمن بھی ہوگی سلار نے سے یاد لیا تو پھر شادی تو کسی اور سے ہو رہی ہے نا پریشے نے سر چھٹکا کیا تم جانا چاہتی ہو گا سلار نے آئیت کی طرف دیکھا جب سے وہ آئے تھا وہ چپ چپ سی رہتی تھی زرہ تر کمرے میں یا پھر روٹی بھی پائی جاتی جججج جی اس نے مدھم اس کان کے ساتھ کہا تو سلار سرد سانس کینچ کر اٹھا اوکے لیڈیز مگر شیرت ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں اٹھو اور زبردستہ کھانا بناو اس نے ان دونوں کو کام پر لگایا ہے تو فارن مانگی جب کہ پریشے کی جان سی نکل لی شرم کرو تم نے اگلے گھر نہیں جانا سلار پیچھے سے اس کے مو بنانے پر بولا میرے اگلے گھر بھی ملازم ہوں گے بہت سارے پریشے بھی کم نہیں تھی اگلے گھر ملازم ملازم نے اس نے کٹھے کتے ہوئے وہ دونوں کچن میں چلی گئی جبکہ افان پر ویسے کچھٹی سی نگاہ ڈالی سلار کی بھی اس پر نگاہ گئی مگر میرے گھر میں تو نوکر نہیں ہے افان جیسے کہا سلار بری طرح ہنس دیا ان بندہ پریشے تھے حسے کہ افان تھی بے بسیتے دکھ کرے تو انتظامات کر لو کافی نقص چڑی ہے اس نے کان میں کہا افان نے سرد سانس کہتی جب مجھے خبر ملی بڑے بھائیہ کی شادی کی افان نے حیرانگی سے سلار کو دیکھا مجھے بی بی پتہ چلے اس نے شان رچ گیا اور اچانک دونوں متوجہ وہ چیخوں کی آواز پر یہ آواز دونوں نے لون کی طرف دوڑ لگے اور پچھلی طرف آ کے جہاں عدیل کا پوشن تھا وہ چیخوں کی آوازیں زیمل کی تھی عدیل ٹیارس پر کھڑا تھا جبکہ چھلانگ لگانے کے لئے بہتاب تھا افشین چاہ جی اس وقت کھر پہ نہیں تھی وہ یہاں نہیں آسکی سلار نے زیمل کو روتے ہوئے دیکھا مددب نرم لہجے میں وہ ایک ہی بات کیا آئی تھی عدیل میں آپ سے پیار کرتی پلیس نیچے آجیں سلار نے کائبر اٹھائی جبکہ افان تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہا کہ اس نے سلار کی شکل دیکھ جو سنجیدہ تھا سلار صاحب نے کوچھ آنے چاڑنا جے زیمل کو بھی اپنے پیچھے احساس آؤ دوڑ کر ان تک آئی وہ چھلانگ لگا دیں گے پلیس انہیں نیچے اتارے زیمل نے سلار کی طرف جانے پیچھ دیکھا اچھا جان چھوٹے گی تمہاری بیٹ جو شو انجوائے کرو سلار نے شانے اچھ کہا تو افان نے اس کی کمر پر مکہ مارا اور زیمل کی آنکھ ہیرس سے کھولی تھی وہ پھر سے عدیل کو پکانے لگی مگر عدیل شلانگ لگانے کے لئے بہتاب تھا اوے پاگر اوپر کیوں چڑھا سلار نے غصت سے پوچھا تم جاؤ یہاں سے کیوں آئے ہو یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی میں یہاں سے کوٹ جاؤں گا اپنی شکل دیکھ وہ تب سے کیوں پیار کرے گی چل دل پر نہ لے میرے بھائی نیچے آجا سلار بکواس پند کرو افشین مامی تمہاری گردن اڑا دیں گے گررن نے فضولیات سن لی دو ہاں ڈرتا نہیں ہو کسی سے میں سلار نے سر چھٹکا میں کوئی مرد نہیں کر رہا اچھا کوٹ کے مرے جان چھٹے لوگوں کی اس نے زیمل کو دیکھا جو بلا وجہ اس کی نزدیک رو رہی تھی کوئی تم سے بڑا ڈھیٹ پیدا نہیں ہوا افان نے گسے سے کہا اور کھل جلدی سے اندر داخل ہوا تاکہ ٹیرس میں جا سکے جبکہ سلار نے زیمل کی جانب دیکھا جو عدیل کو دیکھ رہی تھی اس نے اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا اور اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان بڑے واضح تھے جب جب یہ منظر دیکھتا تھا اس کا خون سا کھول جاتا تھا وہ دو قدم آگے ہو کر زیمل کے ساتھ آ کھڑا اور اس نے زیمل کے نازک شانے پر ہاتھ پھلا لیا زیمل چونک کر اس کو دیکھنے لگی جبکہ عدیل ان دنوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا سلار کی موہ پر مسکرہ ہٹتی عدیل رک جاؤ پیچھے سے افان چیخہ زیمل خود کو بچانے کے لئے اپنا آپ چھڑانے لگی اوے پاگل جانتے ہیں کس سے پیار کرتی ہے سلار اس پر کیا کرنے چاہ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا چھوڑیں پلیز یہ کیا کریں آپ زیمل اس کی سخت قریب سے ازاد ہونے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی جبکہ عدیل افان کے روکنے کے باوجی لے منظر دیکھ کر آگے بڑھنے لگا عدیل افان چلا ہے جبکہ سلار نے بے ایک دم زیمل کو چھوڑا اس کا بلا وجہ کا مزاق مہنگا پڑھنے والا تھا عدیل پیچھے ہٹو سلار چلا ہے یہ توت سے پیار کرتی ہے عدیل نے اپنے بال مٹھیوں مجھے کر لیا جبکہ وہ بہت نزدیک تھا کہ کسی بوقت اس کا پاؤں پھس لے وہ دو منظروں سے نیچے آ پڑے ایسا کچھ نہیں ہے تم پیچھے ہٹو سلار سنجیدہ ہو گیا عدیل پلیز پیچھے ہٹ جائیں زیمل لونے لگی تم تو چھپ کرو سلار اس پر چلا ہے جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس کے لئے خوف سا سما گیا کیا دھرنا ہے یہ وہ زچ ہوا افان پکڑو اسے سلار چلا اور افان اس سے پہلے عدیل کا ہاتھ پکڑتا عدیل کا مہی دورے پڑھنے لگے جس کی وجہ سے اس کا بیلنس کھراب ہوا اور وہ نیچے آ پڑا یہ سب چند لمحوں وہ زیمل کی چیک نکلی وہ اس کے نزدیک توڑی عدیل بھی سلار بھی عدیل کے نزدیک ہے جبکہ افان نیچے بھاگا تھا عدیل سلار نے اسے بازوں میں اٹھا لیا سانسے چل رہی تھی مگر سر سے ہون نہیں کر رہا تھا جو خطرے کی بات تھی وہ دونوں بھی نہ کچھ دیکھے وہاں سے اس کو لے کر بھاگے زیمل مو پر ہاتھ رکھے منظر دیکھنے لگے ان دونوں کو بھاگتے دیکھ مدیہا نے دیکھ لیا تھا وہ بھی پہلی بار وہاں آئی تھی اس پورشن میں بے پناہ حسین نازک سی رڑکی کو دیکھ کر جن پل حیران ہوئے اور پھر اس سے روتا دیکھ کر وہ اس کے نزدیک ہے بیٹا میرے ساتھ آؤ کیا ہوئے دیل کو مدیہا نے سوال کیا چھت سے چلانگ لگا دی وہ مر تو نہیں جائیں گے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کری ہو تنزیلہ پانی لاؤزرہ مدیہا بولی تو آئے تر پریشے بھی باہر نکل آئی عمل بھی ابھی سو کر اٹھی تھی سب ہے زیمل کو حیران حیرت و رشتہ آگ سے دیکھ رہے تھے یار تمہیں سپاگل کے لیے رو ری ہو جسے اپنا بھی نہیں پتا پریشے بولی تو زیمل کو احساس ہوا کہ یہ سالار کی بہن ہوگی اسے بولنے کی بھی تمیز نہیں زیمل نے کوئی جواب نہیں دی جبکہ تنزیلہ نے اس کو سخت کھورا تو وہ زبان دانٹر میں دبا گئی دوسری طرف افشین بھی آگی وہ دوڑتی ہوئی زمین ملتا قائر بینہ لحاظ کی اس کا مو تھپڑوں سے سچا دیا کہا ہے میٹا بیٹا کیا کیا تو نے اس کے ساتھ مارنا چاہتی تھی نا اس کو تو وہ اس کے بال کھینچتے بولی سب حیرانتے جلی سے آگے بڑھ کر افشین کو اسے دور گیا منتلہ دا دیل دن آلن افشین نے بھی دورے پھن لیا تھے دیل نو افشین چیز دورے ٹرانسفر ہوئے ہیں زیمل بے آواز انہوں نے لگی ہڑ جائیں بھابی اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا سکندر انہوں نے فون کھمایا سکندر کامران ادیر ہسپتال ہے فوراں پہنچیں آپ وہ چیخی اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تجھے بھی جان سے مار دوں گی وہ وان کرتی باہر بھاگی سب اسپتال جمع ہو گئے تھے سب مرد حضرات افشین ایک دم ادھا مچایا ہوا تھا جبکہ سالار اور افان سب کو سب کچھ بتا کر ہاموش کھڑے تھے تم نے کوئی بکواس کی تھی کبیر نے سالار کو کھرا نہیں اس نے نگاہ چڑھائے سالار کبیر نے اس کا ہاتھ جگڑا اور افان کو اشارہ کر کے باہر لے گئے ان دینوں کے پیچھے آریز بھی آگئے بھائیہ آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں آریز نے سب سے پہلے سوال کیا یا میں کیا کروں گا جو مجھے مشکوک سمجھ رہو سالار چڑھا ہم جانتے تمہیں جتنی چڑھا ہے اس سے کبیر نے سختی سے کہا مجھے اس سے نہیں اس کے پاگل پنس ہے جب وہ پاگل ہے تو پاگل کھانے پنس ایک لڑکی کو پوری اقل شاؤ رکھنے والی کو اس کے ساتھ بننا ضروری ہے میرا مسئلہ بس یہ ہے سالار نے کہا تم مہید افان مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا کبیر نے افان سے پوچھا سالار نے افان کا خورم اگر افان سب بتا کے سالار تمہیں شرم آتی ہے کبیر بھڑکا میں نے نہیں کہا تھا میں تو بس بتا رہا تھا وہ من منا ہے بکواس بند کرو بچے جو چڑھا رہے تھے میں نے نہیں کہا تھا سالار بھی بھڑکا دعا کرو وہ زندہ بچے سر سے خون نہ نکلنی کے ورے سے ڈاکٹر خطرے کا شبہ دے رہے ہیں اگر مانا تو تو یہاں نہ لاتا جو بھی ہوگا وہ سب اس کے پاگلپن ہیں میرا مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو دورہ پڑھا تھا جس کے ورس سے وہ گرا سالار نے آنکھیں نکال کر سچ بتا رماز چلا گے جب کہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے سب دوبارہ کارڈر میں جمع ہوگئے کچھ کھنٹے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹرز باہی نکلے اور ادیل کی موت کی خبر نے جیسے ان سب کو دہلا کر رکھ دیا چل لو زیملدی کا مختی آئے گی افشین کی چیخوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا جبکہ سارے بھائیوں نے سکندر کو دلاسا دیا سلار چندپل وہاں رکا اور پھر وہاں سے چلا گیا باقی سب سکندر افشین کے گم میں شامل تھے سلار شامل ہوئی نا جاوے ادیل کا جنازہ اٹھا تو افشین نے سب عورتوں کے سامنے زیمل کو بری طرح ماننا شروع کر دیا اس نے مارا میرے بیٹے کو یہ ہے میرے بیٹے کی قاتل مدیہہ تنزیلا سوفیہ نے ان کو بہت روکنا چاہا مگر وہ تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی جبکہ پریشہ نے زیمل کو پیچھے کھینس لیا اور آیتر پریشہ زیمل کو اپنے ساتھ لے گئے خوش کر افشین مدیہہ نے غصے سے کہا ساری عورتوں کے سامنے تماشا بن گئے تھے اس کو نکالے بھابی یہاں سے وہ چل لائے ٹھیک ہے نکال دے گے تم ہوش کے ناخل لو کچھ تنزیلا نے کہا افشین اپنا ہاتھ چڑھا کے اپنے کمنے میں چلے گی سب نے رمشہ کو بھی جلا سا دیا جبکہ اوپر زیمل جمعہ سلسل لو رہی تھی پریشہ نے اس کے چہرے پر پڑے نیلو پر دوا لگانی چاہیے پلیز آپ مت کریں وہ ٹھیک کہہ رئیے میں پٹنے کی حق دار ہوں میں نے ہی لا پروائی کی تھی وہ بولی اور رونے لگی جبکہ پریشہ نے سر تھام دیا بس کرو بے وکف لڑکی وہ غصے سے بولی آیت نے حرانگی سے اس کو دیکھا ایک پاگل کیلے روئے جا رہی پریشہ بھولی تو زیمل نے اس کو کوئی اس میں شخص کی چھلک تکھائی تھی جو حقیقت تھی بے پناہ حسین تھا مگر نہ جانے الٹی سیدھی حرکات کیوں کرتا تھا کیونکہ الٹی سیدھی حرکات کرتا بھی تنہ پی ایچ ڈی کی تھی ہوئی ہے عدیل کے افات کو دو دن گزر گئے تھے مگر گھر کا ہنگامہ ختم نہیں ہو رہا تھا افشین زیمل کے ایک پل بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر رہی تھی اور جب بعد صبح اس نے پھر سے ناشتے پر دیکھا جبکہ پریشہ آیت کے ساتھ ہی تھی بس کرے چچی اس نے دو دن سے کچھ نہیں کہا جب کھانے بیٹھتی آپ آ جاتی ہیں پریشہ بوری تو افشین نے سہرہ سے دیکھا تم اس کے لئے مجھ سے بد لگامی کر رہی ہو بد زبانی کر رہی ہو اس کے لئے اس کے لئے اچانے کی خاموش بیٹی زیمل کو نے تھپڑ مار دیا جبکہ وہ تو حیران کن تھی ایک لفظ بھی حیران کن لڑکی تھی ایک لفظ بھی موسے دانی کرتی تھی افشین یہ کیا حرکت ہے بھابی اس کو باہر نکالیں آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں اس کو یہاں دیکھنے نہیں چاہتی افشین چلائی جبکہ سب خاموش سے رہے گئے زیمل نے لکمائی ہوئی چھوڑا اور اٹھی کہیں نہیں جاؤں گی تو پریشہ نے جلی سے اس کا ہاتھ تھام لے تنزیلہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالو ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادہ غلط ہو جائے یہ جاہل بھوکے فقیر لوگوں کے حمایت کرنا بند کریں اس لڑکی کا تعلق میرے بیٹے سے تھا تو اسے تو اس نے مار دیا آپ کیا سمجھ جئے کہ ہم سب کی دردیاں کٹھی کر کے یہاں سے پیسے بٹو رہے گی تو میں اس کی ازائم سمیت اسے بھی آگ لگا دوں گی وہ غصت سے چلائیں تنزیلہ نے پریشہ کو کھرا جو کے ماں کی سرکت پر اور بھی تب گئی تھی نکلو اس خر سے افشین پھر سے سیمل کو تھکا دمار کر بولی جس کے وجود میں حمد جیسے نہ ہونے کے برابر تھی اس خر میں سمکون ملے گا یا نہیں اچانک ان سب کو پیچھے سے کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی اس سیڈیو میں نائٹ بریس میں بے ترطیب سا ملی ملی آنکھوں سے اور الجے بکھرے بال اور بے پناہ لا پر بے پناہ وجہت سے بے پناہ لا پرواہ وجہت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جبکہ نیند کے برباد ہونے پر وہ دھاڑا تھا سب نے اس کو دیکھا زیمل نے بھی ایک پل کو مڑ کر دیکھا اور اس کی سرکھ نظریں دیکھنی تھی کہ سالار کی ملی ملی آنکھیں پوری کھل گئے افشین نے سے نوٹس نہیں لیا چل نکل یہاں سے اب یہاں کھڑی ہو کر اس کی بھی حمایت وصول کرے گی افشین نچلے لہجے میں زیمل کے کان میں کوئی رائی وہ چاہتی نہیں تھی کہ سالار اس معاملے میں انٹریفیر کرے زیمل چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی کہ سالار نے آدھی سیڑھی اسے جمپ لگا دی کہاں جا رہی ہو تم وہ پیچھے سے بولا مگر زیمل نہیں رکھی جبکہ افشین نے مسکرا کر تنزیہ سالار کے جانب دیکھا اس کو آگی لگی ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے بدلے حاضی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا یا پھر وہ اس طرح اس کے ساتھ روئیہ رکھتی تھی بلکہ دیل کی زندگی میں زیمل کے آنے کے بعد اس طرح سے ہو رہا تھا سالار غصے سے زیمل تک پہنچتا کہ مدیہ نے سالار کا ہاتھ پکڑ لیا رک جاؤ مت جاؤ افشین مزید خفاؤ گی اور اچھا وہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس چلی جن مدیہ مدھا مواز میں بولی زیمل وہاں سے نکل چکی تھی جبکہ سالار حران کیسے اپنی ماں کو دیکھنے لگا صرف چچی کی فضول زدکی ورہ سے آپ لوگ اس لڑکی کو اس گھر سے نکال رہے ہیں سالار اسے ازاد رہنا چاہیے افشین اسے یہاں سکون سے رہنے نہیں دے گی مدیہ بولی جبکہ وہ خاموش ہو گیا وہ سیدھی چلتی چاہتی یہاں تک کہ وہ سب وہاں سے کھڑے اسے گھر سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے کچھ کھانے تو دیتی چکتی آپ اسے پریشے کو یہ بات پر داشتی بیچ میں بولی بس چپ کرو یہاں کھانا پینا حرام ہو گیا اور اپنے بیٹے کی موت پر اس ڈائن کو کھلاتی بھی رہو افشین نے فاراں جھاڑ دیا سالار کے وجود میں آبی پیچینی سی بھرگی مدیہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا وہ نہیں چاہتی تھی وہ افشین شبت تمیزی کرے جبکہ سالار کو دیکھ کر افشین کے لبابر مسکان ہے اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی گی جبکہ زیمر وہاں سے جات چکی تھی مدیہ نے سالار کا ہاتھ چھوڑ دیا جاؤ چینج کرلو میں ناشتہ بنا دیتی نئی کھانا بھوک نہیں ہے وہ کھڑے بے لہجے میں بولتا واپس پلٹ گیا سالار مدیہ کو عجیب سا خطشہ ساوا تب اس نے اس کو روکا سالار رک گیا مگر مڑا نہیں میں یہ وعدہ سمجھو کہ تمہیں اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے مدیہ کا سنجیدہ چہرہ ایک دم پلٹ کر اس کو دیکھا اور چندنہ میں ماں کو دیکھتا رہا پھر بینا کچھ کہے اوپر چلا گئے جبکہ مدیہ کے دل میں ڈرسہ بیٹھ گیا ہفتہ گزر گیا تھا مگر وہ دوبارہ وہ لوگ نہیں ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے بیزت ہو کر رہ گی تھی وہ نہیں جانتی تھی کبیر مرتضیٰ کون ہے کیا کرتا ہے کہاں رہتا دیکھتا کیسے بس اتنا جانتی تھی بہت امیرہ اور جس شخص نے اس کی محبت کی تظلیل کر دی اس سے کئی زیادہ اونچہ سٹیٹس رکھتا ہے مگر ان لوگوں کا دوبارہ نانا اس کو مزاق بنا گیا تھا ابو کچھ بولتے نہیں تھے جبکہ امی کے تانو نے اس کا سکون بر بات کر دیا تھا اسی طرح خبو بھی بھائی اس پر ساری بات ملنے کے لیے آئی اس پر ساری بات ڈال گیا ان کا بیٹا بھی اپنی حرکت چھپا گیا تھا گوئے وہ اپنے میں ہی تنگ ہو کر رہ گی تھی عجیب مزاق سا بن گیا تھا وہ کمزور نہیں تھی مگر کمزور ہو رہی تھی رات کی طریقی میں کیری چھت پر بیٹھی وہ اسی مطلق سوچ رہی تھی کہ پیچھے ہاتھ کے احساس ہوا اس نے پرٹ کر دیکھا جیسے برسو بات اس کو دیکھا تھا وہ چند پر دیکھتی رہ گی اس کے لبوں پر تنزیہ مسکرہ ہٹتی نین نے فورا اپنا چیرہ مور لیا کیا ہوا وہ لوگ آئے نہیں مجھے لگتا ہے نکلی جاری لوگ تھے تمہیں چونہ لگا گیا وہ کہکہ لگا کر ہنسا جبکہ نین کی گلے میں آنسو کا پھندہ لگیا مگر وہ بولی کچھ نہیں نہ ہی اپنے مرڈنے والے آنسو سے دکھا ہے بلا وجہ تم میرا مقابلہ کرنے چلنے کے لئے ہو نین اس نے آگے بڑھ کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جائے کہ نین نے فورا ہاتھ چھٹک دے دور رہو مجھ سے نہ چاہتے بھی گالوں پر آنسو دوڑا کر ارے ارے تم تو رونے لگی وہ پھر سنسن لگا تم لڑکوں کا بھی عجیب ہے زد پر اگر آ کر مقابلہ کرنے چل پڑتی ہو مرد سے پھر موک کی کھا کر رونے لگتی ہو اس نے سٹھ چھٹکا نین پھر بھی کچھ نہیں بولی میرے ایک جاننے والا ہے تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا مجھتے ہیں تو میٹ نہیں ہے مگر تم لوگ اسے بہت بہتر رکھا ہو تو بات چلاؤں ادھر وہ کمینگے سے بولا نین کو لگا وہ بھی زمین میں تھنس جائے گی آنسو سے لپریس آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی یہ وہی لپ تھے جس کی تعریف کرتے ہیں نہیں تھکتے تھے یہ وہی چہرہ تھا جس کی مسکرہات میں اس کو دیکھ کر دگنا اضافہ ہوتا تھا اور پیسے نے چہرے پر سے نکاب سا اتار دیا کیا وہ کسی پر ایک انکرنے قابل رہی تھی بے بسی سے وہ سسکسی گئی جبکہ مقابل کا چہرہ مسکان چھپا نہ سکا رو مت جس دیدی سے تم رشتوں کو ہاں کری اور جلدی تمہاری شادی ہو جائے گی مگر افسوس واقعی تمہیں تمہارے میار جتنا شخص سے ملے گا اس کو روتا دیکھ کر فارم بولا چلے جاؤں یہاں سے نینے حمد کر کے آنسو صاف کی ارے چلا چاہتا وہ ہنستے ہوئے سیڑیا اتر گئے چہرے پر فتح دے اگر اس کی ونوکرین لگتی رہی جس سے وہ خود کو بہت خود سمجھنے لگا تھا تو وہ بھی اس کے جتنی حیثت رکھتا تھا اس کا بس نہیں چلا چیخیں مار مار کر اتنا روئے اتنا روئے کہ اپنے دل سے ظلیل انسان کے ایک بات نکال دے گوڈ ایوننگ سر پی اے کی کال اصیب کر کے اس نے سپیکر پر ڈال دی جبکہ خود تیار ہوئے لگا ایوننگ سندید کی سے بولا سر آپ نے جس لڑکی کا کہا تھا وہ لڑکی یہ دی فاؤنڈیشن میں رہ رہی ہے تین دن سے پی اے کی الفاظ تھی یا تضاب اسے تضاب کی مانی دی لگے اس نے ٹائچو باندھی تھی کھول کر ایک طرف پھینک دی اس لڑکی کو وہاں سے اٹھا اور میرے فلیٹ پر پہنچا اور شیشے میں اپنے اکس کو گھورتے ہوئے بولا جی جیسا آپ چاہیں پی اے نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ ہوگی جبکہ سالار تیار ہو کر نیچے آگیا آلو آج ایک ڈیریکٹر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی تب ہی وہ شام میں گھر سے نکلنے لگا تھا اپنے پورشن سے اترا زین کے کمرے کی طرف نگا گئی تو ماتھے پک بل سے پڑے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک رڈکی کے کم اس کا بھائی کیوں بنا رہا ہے مہر علی سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ ہال میں آگیا آری زور کبیر بھی بھی آئے تھے جبکہ مرتضی شہاب سکندر بچہ حد بھی وہاں موجود ہے کہاں جا رہے ہو وہ چانتا تھا مرتضی صاحب سوال ضرور کریں گے ڈریکٹر سے میٹنگ ہے اس نے سنجید کی سے جواب دے یہ مراستیوں والا شاک کس دن پورا ہوگا تمہارا وہ ذرا سختی سے بولے سلائر نے کبیر کی طرف دیکھا جیسے ضبط کی انتفاہ پر ہوگا وہ بھی اٹھا پٹک کر دے گا بابا کیا ہوگا اس کا پروفیشن ہے یہ کبیر نے اس کی شکل دے کر فورا لکما دیا ہاں تو سمجھاؤ اسے بزنس میں آئی یہ کیا چونچ لیں اس کے رشتے کو جائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ بیٹا ناشتہ گاتا ہے وہ بولے جبکہ آریج نے اپنی ہنزی دبائی سلائر کا چہرہ سرکتا ہے جسے ابھی پھٹ پڑے گا جبکہ اپنی حالت کے بہکڑا وہ یوں ہی کھڑا رہا کبیر نے گہرا سانس پھرا میرے رشتے کے لئے آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے پسند آئے گی میں اسے شادی کر لوں گا اس نے سرد مہری سے کہا اور سب کچھ ہونک چھوڑ کر وہ مضبوط قدر مٹھاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ پیچھے سب ایک چھوڑی کی شکل ہے دیکھنے لگے کبیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا جبکہ آریج نے اپنی چاہی سے پہلے جانا مناسب سمجھا اس دن کے بعد بابا تو اس سے بات ہی نہیں کر رہے جو کبیر بھی صرف کام کی حد تک تو ہے یا اس کابل چھترانے کابل ڈریکٹر سے میٹنگ کر کے نہ جانے کہ اس کا ڈرنگ کا موڈ ہو گیا اور وہ اپنے فلیٹ میں آگئے جبکہ وہ یہ پھول گیا تھا کہ جس بات میں آگئے وہ پی اے کو کیا کہہ چکا ہے باقی باتوں پر خون ہی کھول گیا تھا جدی ترس کا بنا یہ فلیٹ بہت خوبصورت تھا تک کہ پر پورا گھری کانچ کھاتا گویا رومز دو تھے اور دونے ہی ٹرانسپیرنٹ سے لگتے تھے شیشے کی دیواروں کے وراز یہ اندر کا باہر والوں کو سب نظر آتا تھا جبکہ کیچن تو اپن ہی تھا پر لاؤنچ پر بیٹھا ابھی بوتل کھول رہا تھا کہ کلک کی آواز سے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور پیا ہے ایک لڑکی کو اندر جبتستی کا سیٹ لائے سالار خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا نہ وہ حیران ہوا نہ ہی پریشان اس نے گلاس میں ڈرنک ڈالی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور بہت خبرائی بھی لگی تھی گوڈیوننگ سر پی نے سالار کو دیکھ کر گا جس نے سر علا جاؤ تم اس نے بس اتنا ہی کہا سیمل آواز پر چونک کر آواز کی سم دیکھنے لگی جبکہ آنکھوں پر سیاہ پٹی تھی سالار اس کی پہچان پر مسکرا دی اور سالار کی گال پر کھینچ کے تھپڑ لگا اوہ 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 چٹاہ ہو گئی سالار اس اپتات کے لئے بلکل تیار نہیں تھا نہ ہی وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا وہ سیمل کا ایک دبو سی لڑکی سمجھ رہا تھا جس کو لے کر اس کے دل میں کوئی خاص قسم کے جس بات نہیں تھے ہاں مگر اسے اپنے گھر والوں کا روئیہ اس کے ساتھ سمجھ نہیں آیا تھا اور پھر اس کا اپنے گھر جانے کی بچائیدی سے فانریشن چلے جانا سالار کو کافی غصم مبتلا کر گیا اور اس کے لادہ بھی ست تک تھا کہ اس لڑکی کو اس فلیٹ میں رہنے کی جارہ دے گا مگر کھیل سارا پر لٹکیا تھا دوسری طرف زیمل اس طرح اٹھائنے اور اس کے فلیٹ میں یوں لانے اور پھر اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس اور کیلے گھر میں اس کے ساتھ تنہائی دے کر سارے مطلب غلط اخص کرتی جس کی ورس اس کا ہاتھ اٹھا تھا آپ کا بھائی پھلے پاگل ہی تھا مگر اس کی بیوہ ہوں میں عدد بھی ختم نہیں ہوئی میری ابھی اور آپ نے اتنی نیچ حرکت کی یہاں مجھے ٹھوا کر لانے کا کیا مقصد تھا آپ کا آپ کیا سمجھ جائے کہ اس کاموش پلیٹ میں چھناکے کہ اب اس کے ساتھ کلاس اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا جس کے یہ وز کانچ کا بڑا ٹکڑا اس کی ہٹیلی میں گڑا ہو گیا زیمل یہ مندر دیکھ کر ایک دم چلا اٹھی سالائر نے سرک نظروں سے اس کی جانب دیکھا ہاتھ میں کیا ہوا تھا وہ اپنے اندھے گھسے میں بلکل نہیں دیکھ سکا اس نے زیمل کی طرف جن نظروں سے دیکھا زیمل اپنی گزشتہ حمد پر کام پسے گی تھپڑ کیوں مارا تم نے سر تھنڈے بے لچک سے بے رہم لہجم اس نے سوال کیا آپ کا ہاتھ زیمل کی آنکھوں میں آنسو آگئے جبکہ سالائر نے اس کے پاس سے اپنا ہاتھ دور کر دیا اور اٹھیلی میں کانچ دیکھ کر اس نے ایک چھٹکے سے کانچ کو اٹھیلی سے نکالا اور دور پھینک کر اسی خونوں لہے ہاتھ سے اس نے زیمل کا چہرہ جکڑ لے تیلی سے خون ہاتھ سے بہتا ہے زیمل کے چہرے پر لگ رہا تھا میں پوچھو تھپڑ کیوں مارا وہ دھڑا تو گئے تھپڑ تو زور سے نہیں لگا تھا مگر اس کی انا کے بلند میار پر بڑی زور سے لگا تھا مجھ بکواس پند کرو صرف اتنا بتاؤ کہ جتنا پوچھا تم نے تھپڑ کیسے مارا وہ اسے خسیٹ کر دیوار سے چپکا چکا تھا زیمل کام پسی گئی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا جواب تھے سالائر نے اس کو اس سختی سے چکڑا تھا کہ زیمل کے آنسو بہنے لگے وہ ان آنسو کو دیکھ کر گستے سے دور ہٹا اور زور سے مکہ دیوار پر دیمارا ساری باتوں نے کٹھے ہو کر اس کی اندر جیسے آکسی جلا دی تھی زیمل ایک بار پھر سے کام کی وہ حرام نظر سے اس کی عمل کو دیکھ رہی تھی جیسے بے چین ہو کیا تھا بار بار اسی ہاتھ پر ہٹ کر رہا تھا زیمل کے حرام نظرے اس پر تھی گالوں میں جب بھی اس کی انگلیوں کا دکھ نہیں تھا درد نہیں تھا افشین اور دیل سے وہ اتنا پیٹی تھی آپ کا ہاتھ زیمل لونے لگی جبکہ ساری کا دماغ اس کے رونے سے اور بھی خراب ہو گئے اس سے پہلے بڑھتا زیمل ڈر کر دروازے کی جانب بھاگی ساری سے نظروں سے مار دینا چاہتا تھا اس نے دروازہ کھولا بار بار اس کے ہاتھ سے بیتے کھون پر نگاہ جا رہی تھی اور جب اس کے تاثرات میں کمی نہیں آئی تو وہ خاموشی سے باہر نکل گی باہر بھئی آدمی کر رہا تھا جسے یہاں لائے تھا میڈم آپ کہاں جا رہی ہیں پی ایس کے پیچھے پیچھا ہے تم سے مطلب زیمل تڑک کر بولی آپ نہیں جا سکتی پی ایس نے نفی کی تمہارے سر نے مجھے دفعہ آنے کا کا ہے زیمل کو رونا بھی آ رہا تھا ساتھ کے ساتھ گصہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے زندگی ہے جو ہر کچھ دنوں کے بعد ایک امتحان لینے کھڑی ہو جاتی ہے میڈم جب تک سر مجھے آرڈرز نہیں دیں گے آپ کہیں نہیں جا سکتی آپ کچھ دیر یہاں ویٹ کریں ابھی سر یہاں سے چلے جائیں گے اور سر نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ آپ کو یہاں لیا ہوں آپ ایدی فاؤنڈیشن میں نہیں رہیں گی پی ایس نے تفصیل سے بتا تمہیں یہ تمہارے سر کو تمہیں یہ تمہارے سر کو میرے کہہ رہنے سے رہنے سے فرق اس کی زبان تھا تلا گئی پی ایس نے بحث کی بجائے گن نکال کے اس کی پیشانی پر رکھ دی زیمل عرصی گئی پلیز میڈم آپ خاموش رہیں بس اتنا بولا ہی تو دیکھنے لگا زیمل میں اگلے لفظ بولنے کی جورتی نہیں ہوئی پہلے بھی جڑی تو جورتاں دخائی دیتا جورتاں دخانی ضرور سی تو حمد دخائی نا تے خون جی تھے نہیں دخانی سے تو مونے نے چاند مار کیا گئی تقریبا آدھے کھنٹے کے بعد دھاڑ سے دروازہ کھلا و ان دونوں کے سامنے بگڑے تاثرات لیا وہاں سے گزر کر چلا گئے پی اے خون میں لطپت اس کا ہاتھ دے کر وہ کھلا ہے میڈا ماں بندر جائیں نہیں میں نہیں جاؤں گی جانے تو مجھے زیمل نے زمز احمد کی مگوی سے زبردستی اندر دھکیل کر اور باہر سے لوگ کر کے سلار کے پیچھے دوڑا تھا عدیل کی موت کو آج مہینہ گزرنے کو آیا تھا مگر افشین ویسی تھی بیٹی کو یاد کر کے اور زیمل کو گوستنے دیتی رہتی سب اس کا بہت خیار لکھ رہت اس کا گم ہلکا ہوا تو اس نے رمشا کو بھی اس کی نانی کے گھر بھیج دیا سب نے روکا بھی کہ دوسری اولاد ساتھ رہے گے تو گم ہلکا ہوگا مگر اس کی زد کیا کہ کسی کی نہیں چلی اور یہ ایک مہینہ گزر گیا سلار اس دن گھر آیا اور یوں ایک مہینہ گزر گیا سلار اس دن گھر آیا تو اس کے پی اے نے اس کی ڈریسنگ کرا دی تھی اس کی چھوٹ کے بارے میں سب نے پوچھا مگوہ چھوٹے سے آج سکا کرکا ٹال گیا اور اس دن کے بعد وہ دوبارہ فلیٹ نہیں گیا یہ شایدی سے یاد نہیں رہا سنڈے تھا سب کی چھوٹی تھی تب ہی سب لوگ جمع تھے شام کی چائے پر اور سب ہی باتیں کرے تھے افشین کے پاس صرف عدیل کا موضوع تھا جسے سب سنتے کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے جبکہ اچانک سلار نے باپ کی طرف دیکھا کافی دیر سے ممبائل میں مگن تھا دوسری طرح پاریس کو عجیب اُلچھن ہو رہی تھی ایک تو اس دن کے بعد جانی اس سے ناراض تھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی مزاج میں اس پر ایک ہفتے میں عجیب بدلہ ہو آیا تھا نا وہ اس بات سے خبر آ رہی تھی کہ اس کے خود و خال میں تبدیلی واضح ہونے لگی جس کے باعث اس کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ ہو چکا تھا سب سے ہم بات وہ لڑکی جو عریس سے نگاہ نہیں ہٹا پاتی تھی پچھلے ایک ماہ سے وہ عریس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی اور یہ بات عریس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی ہموشی سے کافی پی رہا تھا سلار کے بکارنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے کبیر کی شادی کے بارے میں اب کیا سوچ ہے وہ بولا تو کبیر نے سر تھام لیا اگر کسی کو خودکشی کا شوق ہے تو وہ سلار ہے یہ بات آتس اس نے دیکھ لی تھی اور بار ایسی بات کر جاتا تھا کہ سامنے والا اس کو ڈنڈا اٹھا کر مارے اور اس پر توقع افشین چیخ پڑی میرے بیٹے کو مرے ایک مہینہ نہیں گزرا اور اس گھر میں شادی آنے بچیں گے افشین تل ملائی مرتضی نے سلار کو کھورا مہینہ تو خیر گزر چکا چچی اور کتنا سوگ منانے کر آتا آپ کا اور سب نے گیرہ سانس پر آب لاحاصل بحث شروع ہو چکی تھی سلار ہم اس پارے میں بعد میں بات کریں گے مدیہ خود ہی بولو ٹھیک کیوں بھئی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ لڑکی جس کا رشتہ آپ نے لے کے گئی تھی وہ تو یہ بات جانتی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے وہ کہ آپ کے بیٹے کا ساری زندگی انتظار کر دی رہے گی اور خیر سے آپ کا بیٹا بھی بڑا اقل مند ہے دوسری بات نیچے آواز میں بولا جبکہ اس کی بات پر کبیر ایسے چونکا جیسے اب ہوش میں آیا اسے تو اس بات کے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی دیل کی ڈت کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہوگی وہ اس کے بارے میں اس نے بے چینی سے کپ ٹیبل پر رکھ دیا سلار مسکر ہے کہ کبیر صاحب ہوش میں آگئے اس نے ماں کی طرف دیکھا صحیح گا اللہ ہوش چاہی گیا بچہ رہا مما آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا سنجید کی سے بولا چاچو آپ مجھے بتائیں کہ آپ محول بدلنا نہیں چاہیے اور میں تو چچی کی خیال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ذرا ان کا ذہن بھی ہٹ جائے گا کہہر میں نے تو دیل کو بھولنے کا نکا وہ اپنی ایکٹنگ کے جوہر اس وقت آسمائے تھا جس کا اندازہ اس کے تینوں بھائی اور باپ کو تھا باقی سب خاموشی سے سن رہے تھے ٹھیک کہہ رہا بھائی جان سالار ہر بات پہ غلط نہیں ہوتی بچوں کی سکندر صاحب بولے تو سالار کا دل کیا خود کو تھپکی دے واقعی اچھا ایکٹر تھا یہ آپ کیسی باتیں کریں افشین پھڑکی چپ کی رو سکندر صاحب نے کہا تو وہ بولتی بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئے ایسے اچھا نہیں لگتا سکندر مرتض صاحب نے بھی نفی کی بابا کیا ہو گیا یار مرتض صاحب نے پھر سے بات وہی سے شروع کی بابا وہ میری پسند ہے اب کبیر بولا اے کہ تم مرتض صاحب دینا گدے دی لاتے جبکہ سلار اور آریس مسکرار تھے دونے چانتے تھے وہ منالے کا زیند بتا دماغی طور پر وہاں موجود ہی نہیں تھا کل راج جو فان کال آئی تھی اس نے اس کے پکڑ دھکٹ لگا دی تھی اور میری پسند ایمن میں ہے مرتضہ بولے شادی میں نے کرنی ہے کبیر ذرا غصے میں لگا صحیح قال لے تو انہوں پسند ایمن تو مرتض صاحب معافی چاہتی ہوں بیچ میں بول رہی ہوں وہ میری بہن کی بیٹی اور میں سے کبیر کے پسند کے بارے میں بتا چکی بیٹو کے ساتھ ہو جائیں آپ بھی مرتضہ غصے سے اٹھ کر آپ آہاں سے چلے گے جبکہ سلار ہنس دی ہے ممہ کسی ڈڈڈڈڈڈ کے بولتی ہے اپنے شوہر سے شیٹ اپ سلار کبیر نے چھٹکا تو وہ دور بھڑ گیا چاچو دیکھ رہے ہیں کیسا احسان فراموش ہے یہ ایک دم سب ہنس دی ہے نانی کے بعد اس کاؤں میں شادی کریں گے بس کرو پہلے میرا باپ میری پسند پر مانی رہا اوپر سے تمہاری بکواس جا رہی ہے کبیر نے غصے سے کہا وہ کہا مجھ پر چھوڑ دو تمہیں نہیں پتا میں ٹاپ فیموس ایکٹرز میں سے ہوں وہ آنکھ مارتا بولا مگر اپنے گھر کیوں نہیں آیت بولی تو سب اس کو دیکھنے لگے پہلی بار اس طرح بولی تھی سالار اور کبیر تو مسکر آ دی جبکہ زین بھی ایک پل کو مسکر آئی اس کی طرف دیکھنے لگا آیت کنفیوز تھی ہوگی آیت اسی گھر میں چاہتی ہے تو یہی شادی ہوگی کبیر نے فیصلہ سنا اور میں فیل برخواست ہوگی واہ یار زبان لگ گی پریشنے نے شیڑا تو آیت مسکر آ دی تم نے تو کہا تھا آیت نے اس کی جان نہیں دیکھا گوڈ ورک میری جان تم دیکھنا یار اس کا بچہ خود کہے گا تم سے شادی کرنے کا پریشنے چھٹ کر دونوں اوپر آگی پریشنے کے روم میں عمل بھی ساتھی تھی یار بڑی ممہ سے کہتے ہیں نین بھابی کے پاس ہمیں بھی لے کے جائیں اب دیکھیں تو کیسی وجہ ہمارے بڑے بھائیہ کو ہلا گئی پریشنے نے کہا تو تینوں مان کر اپنے کمرے سے نکلی تب ہی زین اپنے کمرے میں جا رہا تھا عمل اور زین کی نزدوں کا تصادموں اور عمل نے فارن نگاہ پھیلی زین بھی اندر اپنے روم میں آ گیا اس کی جان سوکری تھی جس سے ہتشام کہ اس کے پاس کال آئی تھی اس نے ایک کروڑ کا مطالبہ کیا اور اگر زین اسے نہیں دیتا تو وہ اس کی ویڈیوز اور اس کا کوٹھے پہ جانا سب کچھ اس کی فیملی کو دکھا دے گا زین پریشانی سے کمرے میں چکر کار رہا تھا کیا وہ کسی سے ایک کروڑ مانگے گا تو وہ اسے دے دیں گے یہ اس کے لئے معمہ تھا کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ تمہیں کس لئے ضرورت ہے یا پھر ابھی تم کماتے کیا ہو جو تمہیں ایک کروڑ نکال کر دیا جائے وہ جانتا تھا اسے کوئی بھی نہیں دیکھا مگر یہاں اس گھر میں اس کی تصویر کوٹھے پر جانے والی آگئی تو شاید کوئی بھی سے زندہ نہیں چھوڑتا وہ بری طرح پھنس گیا تھا ایک پل کو اس نے سوچا کہ سب سالار کو بتا دے سارا وزن اتار دے مگر وہ جانتا تھا کبیر غصہ کرتا تو جان مشکل میں آدھاتی لیکن جب سالار غصہ کرتا تو پاگل سا ہوتا تھا شاید جانیں نکال لے اور آریس پو شاید اس کا غلط دبا دے یہ کبیر یا بابا میں سے کسی کو بتا دے اس نے گہری سانس کینچ کے سیل پاور آف کر دیا اور لیٹ کر گزشتہ دینوں کے بارے میں سوچنے لگا کیا ہو گیا تھا وہ حرم کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب کچھ اس نے نہیں کیا تھا مگر پھر بھی وہ خود کو سزا دے رہا تھا نہ ہی اس نے اسے مارا تھا اور نہ ہی اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ہاں وہ شامل ضرور تھا ہاں دوست بھی اس ہی کا تھا احتشام سارے دوستوں سے ملنا اس نے چھوڑ دیا تھا سب سے یہ بات محسوس کر رہے تھے اگر گھر میں حادثہ نہ ہوا ہوتا تو اب تک کہ کوئی بھی اسے پکڑ چکا ہوتا موبائل میں سے سیل نکال کہ اس نے خود کو نارمل کیا وہ جب تک اس گناہ کی سزا خود کو دیتا رہے گا جو اس نے کیا ہی نہیں اور اچانک عمل کی آنکھوں کی نفت سامنے آگئی اس نے سختی سے مٹھیاں بھیجتی وہ ایک پل کے لیے بھی احتشام سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتا تھا تب ہی اس نے ہر معاملے کو پس سے پشٹ ڈال دیا ڈال کر خود کو اپنی زندگی میں واپس لوٹ جانے پر اکسائے جب تک وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا یہ سوچ کر اسے اچھے حساس ہو رہا تھا مسکرا کر اس نے وہ سیمی توڑ دی جس پر احتشام کال کرتا تھا اور اٹھ کر شاور لینے چلا کہ آج اس کا دوستوں میں جانے کا ارادہ بن گیا تھا لاکھ لانت دے رہے تھے ہارے دوستوں نے بھی جا جا کے رجیہ نہیں آیت پریشے اور عمل کو دیکھ کر مدھیہ مسکر آئے تھی مرتصہ ناراض تھے مگر انہیں یقین تھے جل ساری ناراض کی ختم ہو جائے گی بڑی ماما ہمیں نین بھابی سے ملنا لازمی اور بس شادی کی ڈیٹ لیں گے پریشے بوری تو عمل اور آیت نے ہم آیت کی اچھا بھئی ٹھیک ہے مجھے تو بہت شرمند کی وہ لوگ ہمیں کیسا سمجھ رہے ہوں گے مدھیہ نے کہا تبھی تنزیلہ بھی اندر آگئے پریشانہ اور بھابی نکاح کی تحریک لے کے بس افشین خفہ ہے مگر مجھے اس کی فکر ہے وہ بوری تو سوفیہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکا ہو جائے گی ٹھیک سالات دوست کہہ رہا ہے محول بدلے کا تو سب ٹھیک ہو جگا وہ مسکر آ دی کیوں نہ ابھی چلے عمل نے کہا تو آیت اور پریشانہ پکی ہو گئے ابھی چلتے تائیمی نیک کامے دیر کیسی آیت بوری تو مدھیہ نے اس کا ماتھا چوم لیا میری بہو ہنستی کھل کھلا دی اچھی لگ رہی ہے مگر بھابی ایک علاگی نور سا آ رہا ہے آیت پر آپ نے محسوس کیا تنزیلہ بوری جبکہ سوفیہ بھی مسکر آئی موٹی موٹی سی لگ رہی ہے آیت کے رنگ فکسے ہوئے جبکہ پریشانہ اس کا ہاتھ تھا مدھیہ نے ان دونوں کو دیکھا اچھی بات ہے نا اور بھی پیاری ہو گیا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات ڈال گئے یار باتوں میں وقت جائے مت کرو ہم چلتے ہیں نا آجی عمل چلچلا کر بوری تو سب ہنستی ہے کچھ نہیں ہوا ریلیکس پریشانہ نے کہا تو آیت نے سر ہلایا چلو جو سب تیار ہو جو تیار ہو جو مدیہ نے کہا تم دونوں بھی سوفی اور تنزیلہ سے بول کر وہ اپنے کمرے پر نکالنے لگی آیت تم نہیں آری پریشے بولی میں آتی تم چلو آیت نے کہا وہ اکیلی مدیہ کے پاس شروع کی وہ اپنا دروازہ بند کرنے لگی کہ آریت نے دھار سے دروازہ کھول دروازہ آیت کے سر میں بچا وہ سر تھام کر پیچھے ہو گئی بتمیز تو تم پداشی ہو مدیہ نے غصے سے آریت کو دیکھا مخترمہ کے آنکھوں کے جگہ بٹا نا وہ اندر آ کر سوفی پر بیٹھ گیا کیوں آئے ہو مدیہ نے سوال کیا دوسری طرف آئے اس کے آنے پر وہاں سے نکل گئی آریت کو شدید سبکی کے احساس ہو مدیہ نے بھی نوٹ کیا مگر اسے اچھا لگا چلو کچھ تو اسے موں کی مار دی اپنی محبت کے ہاتھ بلا وجہ زلیل ہو رہی تھی آریت نے بندر وازے کو دیکھا بابا نے کہا ایک ان کی میڈیسنز دے دیں آریت سنجید کی سے بولا آرے دیکھو میں بھول گئی مدیہ نے افسوس سے دوائیاں نکال کر اس کو پکڑا دیا آریت باہر نکل گیا مدیہ اپنا کام کرنے لگی ایک قدم اس نے نیچے کی جانب لیا اور دوسرے قدم نے اس سے روک دیا ایدھر تو دیکھ کر وہ اندر لگی بھڑک دباتا آیت کے کمرے کی جانب ہے وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا اور اس نے دروازہ کھولا اندر آ گیا آریس کا اقسائنے میں دیکھ کر ایک دم خبرائی مگر خود سے کیا تمام اہد یاد ہے اس نے لپسٹک واپس رکی براؤن لپسٹک نے اس کے چہرے کو چار چاند لگا دی آریس کو لگوا یہاں غلط ہے اس کے ایک دم احساس ہوا جذبات کی دور پھوڑا لگونے لگی تھی آیت نے آگے بڑھ گئے تو بٹا اٹھانا چاہا کہ آریس نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر ایک چھٹکے سے سیدھا کیا دمائیاں بیٹ پر پھینکے اور اس کی کمر میں ہمازو ڈال کر اس کو نزدیک تر کر دیا کیا آریس کے بھاری سانس اس کے چہرے پر پڑھ کر چہرہ تپا کر دے ہاتھ چھوڑے میرا وہ لہجے کی اٹک میں ٹھاتی ناغواری سے بولی یہ تیاری کس کے لیے جب مجھ سے ہاتھ چھڑا رہی ہو وہ کھمبی لہجے میں کھلتا اور بولا آپ کے لیے نہیں ہے آریس نے گستے سے کہا اور اس کی سخت قریب سے کھینچ کر ہاتھ ازاد کی اور اس سے دور ہوئی آریس نے چونک کر اس کو دیکھا جبکہ آریس نے دوپٹہ اٹھا کر گڑے میں ڈال لیا آریس تب تک سنبھل سا گئے دوائیاں چھک کر اٹھائی آریس نے گردن کے ساتھ دوپٹہ چھپکایا بالوں کو یوں کھلا چھوڑ دیا حالکہ اس کی جسامت میں واضح تبدیلی آگئی تھی کہاں جا رہی ہو وہ بیٹ کے پاس کڑا سوال کر رہا تھا بڑے بھائیہ کی نین سے ملنے اسے سنجید کی سے جواب دیا اور لپسٹی کو اور بھی ڈاک کیا لیا گویا وہ چلتی پھٹتی آفت سے لگ رہی تھی تو یہ کونسا طریقہ کہیں جانے کا آریس ناغواری سے بولا کیوں کیا پرابلم ہے آیت نے حرانگی سے سوال گیا ڈرامے کم کرو حالت دیکھے تم نے اپنی آریس پھڑکا سیریسلی آپ کو میری حالت نظر آ رہی ہے آیت نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا آیت جی آریس وہ فوراں بولی تو پٹے کو تمیز سے لو اور بالوں کو باندھو آریس زب سے بولا آریس آپ میرے بال بارے میں اتنا نہ سوچیں اس نے کہاں اور ہاتھوں میں رنگز ڈالنے لگی آریس کی ادائیں لگی تھی آریس آگے پڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑا جان پوچھ کر ہرکتیں کر رہی ہو کہ میں تمہاری طرف مت وجہ ہوں آنکھیں نکالتا وہ کر رہا ہے آپ میرے اب کچھ نہیں لگتے میں آپ کی توجہ کی بھی کب کبھی نہیں مانگو گی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا آریس حیران تھا اس کی آنکھوں کی بیگانگی دیکھ کر آیت نے ہاتھوں میں چھوڑیاں ڈالی آریس یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا وہاں کون تھا تمہارے یار بیٹھا جو یوں بند سمر رہی ہو وہ بھڑکا آپ کی طرح مجھے یار بنانے کی بیماری نہیں ہے فکر نہ کریں یہ سب میں اپنے لئے کر رہی ہوں اور اگر کوئی مجھے دیکھتا بھی تو کیا فرق پڑتا آیت نے لا پروائی سے شان لے اچھکا اور اس کے پاس سے ہٹ کر سینڈلز پہنے لگی وہ بھی ہیل والے یہ کیوں پہن رہی ہو آریس چیوڑی کیا آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آیت نارمل تھی آریس خود آگے پڑھا اور اس کے پاؤں سے ہیل والے سینڈلز کھینچ کر دور اچھا دی یہ بچہ میرا ہے اس کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی وہ آنکھیں نکالتا غصے سے گھر آئے آیت تنزیہ ہنس دی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور بچہ آپ کا آیت نے نفی میں سر لائے اور اٹھکے اس سے پہلے وہ باہر جاتی آریس نے اس کو ایک دم پکڑا اور اس کی پشتے بازے سے لگا دی چلہ میں ویسے یوں ہی دیکھتا تھا آیت کے دل بڑی طرح دھڑک اٹھا تھا یہاں تک کہ آواز سے آواز آریس کے کانوں میں پڑھنے لگی آیت نے نگاہ چرائی لی جبکہ آریس چھکا اور اس کی لپسٹی کو چاند بوچھ کر برباد کرنے لگا آریس ایک دم چونکی اس کے لمس پر وہ جو چار سو پھیل گیا تھا اس نے آریس کو دور کرنا چاہا مگر آریس نے اس کی کلائی کو چھوڑی دونوں کی سانسے ٹکرائی تھی مگر ذرا بھی آریس کے انداز میں فرق نہیں ہے اس نے آیت کو دیکھا دارلنگ you deserve more but I have no more time اس کی گال پر پیار کر کے وہ بولا آیت نے اس کی گرفتھیلی ہوتا اس پر خود سے چڑھایا آپ بہت گھٹی ہیں اپنی محبت کو گھٹیا کہہ رہی ہو عجیب لٹ کی ہو آریس نے لبا پر ہاتھ پھیرا اور چھاڑا اور ہاتھ چھاڑتا اسے تسلی سے دیکھنے لگا اس لئے لپسٹک پھیل گی تھی گالوں پر تھوڑی بس ہونٹا پر موجود نہیں تھی آیت کی آنکھوں میں آنسو آئے مجھے بھی زد ہے اس نے دل میں سوچر واشنو میں چلے گی آریس نے سر چھٹ کر اور اس کے جاتے خود بھی وہاں سے چلا گیا آیت کمرے میں آئیت پھر سے ویسا ہی تیار ہوئی ہو جب وہ نیچے آئیت تو آریس بن سب کے ساتھ موجود تھا کیونکہ مدیہہ نے کہا تھا وہ بھی ساتھ چلے اور آیت کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا جبکہ باقی سب نے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا آریس باہر نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا باقی سب بھی آگئے بہت چنگا کتا ہے ڈیزروی ہی کرتا ہے آگے بیٹھو آیت آیت پریشی عمل کے ساتھ بیٹھنے لگی تو مدیہہ نے کہا نئی تائیمی وہ خبرا کر بولی آجا بچے مدیہہ نے فورس کی اور آریس نے زور سے ہارن بجائے ماما میرے پاس وقت نہیں ہے وہ دھارڈا تو سب حیران رہے کہ سب آیت کے اور کون جانتا تھا آیت خاموشی سے آگے بیٹھ کی باقی سب پیچھے جبکہ وہ دوسری گاڑی میں تنزیلہ اور سوفیہ مٹھائیوں ٹوکروں کے ساتھ بیٹھ کی سارے راستے وہ تیز ڈرائب کر کے وہاں تک پہنچا تو سب ایکسائٹیڈ سے تھے دروازہ بچے سب اتر گئے آیت کا آریس اتر گئے کہ آریس نے ہاتھ چکر گیا تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا وہ گروہ رہا ہے بہت مہنگا جو ہوتا ہے اسے وجود میں چھپائے پھر رہی ہوں اور کیا کر لیں گے آپ وہ بزاریت سے بوری جو تم چاہتی ہو وہ تو کبھی بھی نہیں کروں گا وہ اس کا ہاتھ چھٹا کر بولا آیت نے تکلیف سے سے دیکھا اور گاڑی سے اتر گئے آریس تب بھی گیا اس سے پہلے وہ چاہتا کہ مدیہ نے اسے اندر آنے کا کام ماما میں کیا کروں گا آریس چھنچلا ہے بی بی ہے تمہاری اندر تمہیں بھی ساتھ ہونا چاہیے مدیہ نے کھور کر کہا تو آریس احسان کرتا گاڑی سے باہر نکلا اس محلے کے لوگ ان سب کو چھانک چھانک کر دیکھ رہے تھے نین آنکھوں میں حیرت سموئی ان سب کو دیکھ رہی تھی پوپو بھی گھر پر ہی تھی جبکہ ابو بھی کھچن میں سے نین نے ان سب کو ہمی سے ملتے دیکھا اور نین نے اس خوبصرت لڑکی کو جس کھر کو دیکھ رہا تھا حیران کی سے اور تین خوبصرت لڑکیاں بھی تھی ان تینوں عورتوں کے ساتھ وہ سب مہنگے کپڑوں میں بڑے لوگ تھے ان کی حیثت کے مقابلے میں اس کے ہاتھ پاؤں کام سے کہ دل میں اداسی اور بھی بڑھ گی وہ چھپ سی گئی پوپو تو ان لوگوں کی چاپلوسی پر اتنا ان تین لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے موں میں اپنے بیٹے کے لئے پانی آگیا بڑے لوگوں سے آ کر کوئی جیسی حیثت کے لوگ تعلقات کیونہی بنانا چاہتے ہوں گے امی بھی ان کو ایک دم دیکھ کر بکلا گی جبکہ پیٹ پیچھے برائیاں نکال دی تھی ان کی اب وہ البتہ باہر چلے گئے وہ سب چھوٹے سے روم میں بیٹھ گئے اور مدیہہ نے جان بجھ کا آریس کے ساتھ آیت کو بٹھا دیا وہ دونے ساتھ بے حد اچھے لگ رہے گئے بہت پیاری بچی ہیں آپ کی پوپو مسکرائیں اور یہ والی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے اٹھ کر آیت کو پیار کیا آیت شرمندہ سی ہو کے میرا بیٹا ہے ایک بہت اچھا کمات ہے بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے بیوی ہے یہ میری آریس کی خود دریعواز پر بیوی ہے میری آنٹی آریس نے آنکھیں نکال کر دوبارہ اپنی بات پر زور دیا اور آیت کا ہاتھ پکڑ لیا مدیہ تنزیلا سوفیہ پریشہ اور عمل مسکراتی جبکہ آیت نے اس کی طرف دیکھا آنٹی آپ کیا کہہ رہی تھی ویسے آیت بولی تو آریس نے اس کو گھور کر دیکھا وہ تک خون جلا دینے پر کمر بستا تھی نہیں نہیں بیٹا برہنے دیں وہ خودی شرمندہ سی ہوگی تو آیت مسکراتی بندی ہوش کے ناخل لے کبھی بعد میں مشکل نہ پڑ جا پریشہ اس کے کان میں بولی آیت نے لا پروائی ظاہر کے پریشہ کا دل کیا کہہ کے لگا جبکہ آریس کے گریفت اس کے ہاتھ پر اتنی سختی کہ اس کا ہاتھ سرک ہو گئے نین کو تو بلائیں بہن مدیہ بولی ہمیں تو لگا آپ لوگ آئیں گے نہیں پھپو پھر سے بولی وہ دراصل مدیہ نے اسے سارا معاملہ بتایا بس بہن ہم تو نکاح کی تاریخ لے نیا ہے تنزیلا نے کہا تو امی نے سرلا جی بس وہ اتنا ہی بولی جاؤ چھوٹی نین کو بلالا امی نے کہا تو چھوٹی باہر بھاگو نین کیچن میں ابھی بیٹھی تھی آپ یہ امی بلارہی ہیں وہ بولی تو نین اٹھی اور اس طرح سے آل باز میں وہ سرک چہر آرہی افسر دا آنکھیں بوندر آئی تو تین اوٹ کھڑی ہوئی آنکھوں میں حران گی تھی انہیں تو لگاوے ایک بڑی لٹکی ہوگی مگر وہ تو انہی کی عمر کی تھی آپ نین ہے یار بہت پیاری ہیں پریشے تو بے اختیاری اس کے گلے لگی تھی پپو تل ملاکہ اٹھ کے باہر نکل گی جبکہ امی بس چپ چاپ دیکھنے لگی وہ سب نین سے باتیں کرنے لے جی خاموش پیٹی تھی میں آپ کا حقیقی دیور ہوں آئیمین بڑے بھائیہ کا بھائی میں تیسرے نمبر پر ہوں آریس نام ہے رشتے میں تو آپ بڑی ہیں مگر عمر میں چھوٹی ہیں بڑے بھائیہ ہی ڈیسائٹ کریں گے کہ آپ کو کہنا کیا ہے آریس بھی خوشمجادی سے بولا تو ہم بڑے بھائیہ کی کچھ نہیں لگتی پریشے نے آنکھیں نکالی اس نے آریس کو حقیقی طور پر کھور کر دیکھا آریس مسکر آ کر اٹھ گیا نین پھر بھی کچھ نہیں بولی اور دو ہفتے بعد کی مدیہہ کی امی نے مدیہہ کو امی نے ریٹ دے دی نین نے ماں کی طرف دیکھا جبکہ وہ لوگ تو کافی خوش دکھائی دے رہے تھے دو ہفتے بعد کی شادی کی ورہ سے گھر میں سماہ ہی الگ بند گیا افشین نے سب سے بائیکارٹ کر لیا تھا کبیر بس مسکر آ کر پلٹ گیا اپنی خوشی کا اثار اسی شخص کے سامنے کرنا چاہتا تھا جس کو وہ پانے جا رہا تھا جبکہ دوسری طرف سے سالار نے سب کچھ ارینج کرنے کی ڈھانی دی اور آریس بھی اس کے ساتھ تھا کیونکہ بڑے بھائیہ کے لئے اسے نین بہت پسند آئی تو سب سے زیادہ نین کے تریفے وہی کیا جا رہا تھا زین بھی اپنے گم سے نکل کر ابھی ان سب کے ساتھ موجود تھا یار پریشہ ڈھول کی منگباؤ سب سے پہلے عمل نے کہا لو جی ساری چڑھلے شروع ہو جائیں گی گانا گانے صرف سالار بھائیہ گائیں گے زین نے کہا تو عمل نے اس کو ناگواری سے اگنور کر دیا البتہ پریشہ چاند چھوڑ دینے والے میں سے بلکل نہیں تھی اٹھ کر زین کے دو مکے رکھتی ہے سالار اور آریس دل کھوڑ کر ان سے یار یہ بڑے بھائیہ کو بھی پکڑ کر لاؤ زین آریس نے کہا کیونکہ کیونکہ وہ سب محفل لگائے بیٹھے تھے سب خواتین کپڑا کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی جبکہ باپا ہمیشہ کترہ نراز سٹڈی میں بند تھے باقی سب فنکشن کی چیزیں ارینج کر رہی تھی نا بھائی کبھی مجھے مجھے شوٹ ہی نہ کر دے زین نے فارن انکار کیا یار جاؤ بلا کر لاؤ سالار نے اس کو تھکا دیا تو زین برا سمو بنا دا وہاں سے چلا گئے اور کبیر کے روم کا دروازہ بچائے سب اسی کو دے کر رہے تھے جو بے ہٹ ڈر رہا تھا یہی سالار کا روم ہوتا تو وہ اندر کپکہ گھوش چکا ہوتا مگر کبیر کے روم میں سالار تک کسیٹ کر لے کہ جائے گا بڑے بھائیانو اس کی ہاتھوں سے کتاب کھینچ لی سالار کبیر نے گستے سے دیکھا اپنے دل کی گدگدی کو گستے میں چھپاؤ یار مت چھپاؤ یار خوش ہو تو خوشی کے ظاہر کرو ہم نے کون سے تمہاری ٹانگیں کھینچ لی ہیں اور عام سے بولا شاٹا تمہاری ورہ سے سب بگڑ رہے ہیں کبیر بولا کیا واقعی سالار نے خوب ادا کرے کبیر کو گسیٹ کر باہر لے تبیہ فان بھی یہ خبر سن کر پہنچ گیا تھا کبیر کو بیچ میں کھڑا کر کے پھر سب لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا اس کے لئے جبکہ لڑکیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی آرے اس کو پہلی بار اتنا خوش دیکھ رہی تھی آیت اس نے سالار کے پاؤں میں ٹانگڑا کر ایک پاؤں سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا جبکہ گانا سالار گا رہا تھا اور بھی لشبہ اس کی آواز بہت زبردست تھی اسی میں فان اور زین بھی شامل ہو گئے جبکہ کبیر اپنے اوچھے بھائیوں کی حرکتوں پر مسکرہ دبا گیا اوچھے بھائیاں نے مول بنائے تو تہا لے گا اوچھے بھائیاں دی حرکتوں پر مسکرہ دباندہ پر سانس پھولنے پر اور سب سوپے پیٹ کے پانی سالار نے آیت کی طرف دیکھا وہ جی جی کرتی اٹھ کی زین سب سے برا تم نے ڈالا ہے پریشے نے کہا میں پدائشی پھنگڑے ڈالنے والے ہوں ہوں کیا زین نے مو بنائے جبکہ سالار لمبے لمبے سانس پھڑتا اس کی کمر پر مکہ مار گیا جوان ہوش میں آگیا پانی کا گلاس پھڑتے ہوئے وہ بولا تو زین مسکرہ دیا را شاوری طور پر عمل سے نگاہ ملی جس کی طرف دیکھ رہی تھی آنکھوں میں غصہ ناگواری سب تھا زین نے نگاہ پھیلی مجھے بھی دے دو کچھ لگتا ہوں میں بھی ہوں تمہارا آیت نے آفان کو جب پانی دیا تو آریس چڑھ کر بولا آیت نے گلاس ٹیبل پر رکھتیا میں سے آریس آیت دے بوتے حوصلے ودی جا رہے بات دے وچوں نا پھوکتا نانا پھائی ہوئے آریس اس پیستی پر حران رہ گیا سب کے سامنے جبکہ سالار رفان کی کہکوں میں زین کا بھی شامل ہو گیا کبیر البتہ مسکرہ آتا جیو میری بہنہ ایسے چھکے مارتی رو سالار نے دعا دے جس دن وکٹ اٹ گئی نا لگ پتا جائے گا آریس نے گھور کر جواب دیا اوہ تیس مار خان بکواس پیٹ میں رکھ اس کے بھائی بیٹھے ہیں سمجھا سالار نے گھور کر اس کو دیکھا تہور کی بھائی بیٹھے ہو دے میں نے تو کچھ نہیں کہا آریس نے صاف انکار کیا ہور آریس نے تھے دو جا چڑھنا بھائیوں ایسے کبیر یہ آیت کی شاپنگ آریس کو کرانی چاہیے سالار کس کے معاملے میں ٹانگڑائے بینہ باز آ سکتا تھا آیت ذرا خفیف سی ہوگی آریس کا پانی باہر کو نکلنے لگا جانی کو منانے کے لئے تو وہ اپنے سارے پیسے سے بھیج چکا تھا اب تو اس کے پاس اتنے ہی تھی کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے خرچے کر لے تھا کہاں پوری شادی کی تیاریاں کرانا لو میں کیوں کراؤں آریس نے نفی کی لگا جو اپنی ہنسی گلاس کے پیچھے جب آ رہا تھا آریس کا بس نہیں چلا کچھا چب آ جائے بڑے بھائی بھی کسی مسیبت سے کم نہیں ہوتے اسے آج محسوس ہو رہا تھا آگے سمجھ کبھی انہیں اپنی بات پر زور دیا جی بڑے بھائیا آریس نے کار آیت کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لمبی سیا گھنی پل کے چھوکی ہوئی تھی اس نے اس خوبصورت مجسمے سے نگاہ ہٹا لی دن میں دن وہ ایسی ہوتی جار تھی کہ آریس اس کے چہرے سے نگاہ ہی ہٹا پاتا تھا وہ سب کافی دیر وہاں باتے کرتے رہے اور جب زیادہ رات ہوگی تو مرتضی صاحب کو باہر نکل کر سب پر برسنا پڑا وہ سب جدیدلی اپنے کمروں میں بھاگ گئے اگلی صبح سے کام شروع ہو گئے کبھیر نے مرتضی صاحب کو ہر ممکن طریقے سمان آنے کی کوشش کی اور وہ زیادہ نہیں تو کچھ کچھ تو مانی گئے تھے اور فیلحال کبھیر کلی اتنا ہی بہت تھا کبھیر اور آریس آفس چلے کے جبکہ زین کالیج آنے کے لیے تیاری تھا تبھی سالار نیچے آگیا وہ اپنے نائی ڈریس میں تھا جب مرتضی چلے جاتے تھے تبھی وہ نیچے اس طرح اترتا تھا کہاں جا رہے ہو سالار رام سے چیر کھسیڑ کر بیٹھا دوبارہ کالیج زین نے بتایا گولی مارو کالیج کو سالار نے مو بنا کر گا کیا واقعی زین اکتم خوش ہوا افکورس میرے بھائی گولی مارو کالیج کو جب تک کبھیر کی شادی نہیں ہوتی وہ بولا تو زین نے گہری سانس پڑی اور بڑے بھائیہ زین کو اسی کی فکر تھی اسے بھی گولی مار دو سالار نے ہلکی آواز میں کا اور دونوں ہنس پڑے بڑے بھائیہ نے بھی گولی مارو آتی ہے لڑکیوں تم بھی کالیج کو خیر آباد کہہ دو آرام سے شادی کے بعد جانا آمل اور پریشے سے بھی کہا سب ہی خوش ہوگے جبکہ مدیہ نے نفی میں سر لائے کبیر سے خود نپٹا بھی why not my mom فیلال کافی کا کب دے تاکہ میں ہوش میں ہوں آرس نے میسیج کیا تھا بابا نے میرے لیسٹ ریڈی کر دی ہے وہ مو بنا کر بولا تو مدیہ اس کے لئے کافی بنانے چلے گی لڑکی اپنے کپڑے ڈیسائٹ کرنے لگی زین تم لے جانا ان کو سالار نے کہا مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ آمل اکتم بولی سب نے ہیرس اس کو دیکھا کیوں بتتمیزی کریوں آمل تنزیلا نے گھورا زین البتہ غصہ کابو کر رہا تھا ابھی رڑکی زیادہ کری تھی جو اس نے نہیں کیا اس کی سزا اس کو دینے کی کوشش کری تھی آمل وہاں سے چلے گی جبکہ سالار نے زین کو دیکھا جس نے شانے اچھکار دے دوبارہ ناشتہ کرنے لگا جی تو کہت آج کے اپیسوڈ کو زیادہ ہی لمبی ہوگی ہے تو وہ پہنچی اپنے اختتام کو مجھے ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے تر ویڈیو انڈ کریں گے کیسی لگے یہ ضرور دائیے گا ارم شبیر والیکم اسلام الحمدللہ آپ سنائیں کافی دنوں بعد آئیں ہیں آپ خیاریت سے تھی پلیس پلیس arrange all of your novel with full completed and comprehensive list you and your novels are really sweet پلیس ریڈ فرہاد نشات مصطفہ یہ کونسی رائٹر ہے فرد مجھے نہیں سمجھ آئے آپ کس رائٹر کہہ رہے ہیں you will definitely enjoy her thank you welcome dear لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کن رائٹر کا بول رہی ہیں فرہ فرہد نشات مصطفہ اچھا ہوئے گی رائٹر مجھے نہیں پتا باقی یار list میں نے کلی بنائی ہے playlist میں نے ساری update کی ہے کل کی ہے کل رات کو سونے سے پہلے میں نے کی ہے ساری آپ چیک کریں آپ کو ضرور ملیں گے novel سارے کے سارے باقی اگر آپ کو کو کوئی نہیں مل رہا تو میرے چینل پر کلک کر کے جدر ویڈیوز والا option ہوتا ہے ویڈیوز والے option کے اوپر اس کو کلک کریں تو ادھر ساری ویڈیوز آپ کو available ہوں گی complete ٹھیک ہے ایرم شبیر I think the novel is the best novel no doubt best test novel آپ یہ انتازہ لگائیں flow flow میں میں کتنی ریکارڈنگ کر گئی مشیل سکندر nice novel اللہ آپ کو صحت ہے آمین سم آمین بہت شکریہ مشیل سکندر محمد عویس رزا چشتی والیکم اسلام sister میں نے آپ کے چینل پر کچھ novel سننی ہے باقی سن رہا ہوں اچھے novels upload کی ہیں آپ نے thank you very much محمد عویس رزا چشتی انیس پانو amazing novel بہت ہی پہتری novel ہے thank you welcome dear انیس پانو ایرم شبیر میں اللہ شاوری is blessings on you آمین سم آمین thank you فرزانہ چودری good thank you فرزانہ ہم مادشاہ یا جن کے پارٹس تھوڑے ہوں وہ پڑھئے گا please too long novel readna کریں suspense سے میری چانچ آتی ہے wait نہیں ہوتا short مزے کی ہوتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا dear eliza میں یہ بھل اتنا long novel نہیں ہے جو میں نے start کیا لیکن long ہے no doubt لیکن اتنا long نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جلدی ختم کروں گی لیکن آپ کو پتا کہ میرے پہ آپ کو wait نہیں کرنا پڑتا میں آپ کو ڈیلی ٹائم لی اپیسوڈ دے رہتی ہوں کیونکہ ٹائم سے میں آپ لوگ کو لازمی دے رہتی ہوں کس طرح جو بھی ہو جیسے بھی میں ٹائم منیج کروں تو باقی too long تو آپ کو پتا میری اپنی جان جاتی ہے too long read کرنے سے میں نہیں کرتی تو don't worry مریم عزیز کا بھی read کریں مریم عزیز کے کافی novel پڑھے ہوئے میرے چانل پر باقی انشاءاللہ جلدی مہن عزیز کے باقی بھی سارے کریں گے فرزانہ چودری ہوگی سی فرزانہ چودری زبرس novel third time سن رہی ہوں thank you very much dear فرزانہ فرزانہ چودری so sorry for your loss and my prayers for your mom ameen thank you very much dear for your prayers فرزانہ محمد عویز رضا چشتی والیکم اسلام مجھے سب سے اچھا novel دستدارم لگا اور آپ کے پنجابی میں تبصرہ کرنا اچھا لگتا ہے thank you very much dear محمد عویز رضا چشتی سنیلا مجیب nice thank you سنیلا فہیم بخاری اچھا novel thank you فہیم بخاری محمد عمر کے آرز اچھا novel thank you محمد عمر hack beat fact آپ بس ایک کام کریں دھون کر جتنے بھی نیلم کے novel ہیں وہ سارے read کریں please جی انشاءاللہ میں ضرور read کروں گی bunny berry amazing novel thank you bunny berry رافیا رافیا زفر nice novel thank you رافیا hack beat fact بہت اچھا thank you hack beat fact فیکٹ سنیلا مجید very nice thank you سنیلا تعمیر dear راپی اللہ آپ کے مامو کی مقفت فرمائے ان کے گرائے سگیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور فرما کر جنت الفردوس میں آلہ درجہ کا مقام عطا فرمائے آمین سمامین بہت شکریہ dear اور اور happy زونی اور ہاں happy زونی بہت چھوٹے کمنٹ کرنے لگی ہے اب آپ long novel لے کے آئیں please please زونی کی request long novel اللہ bless you آمین thank you dear زونی اب long novel تو آگیا اب آپ کے long کمنٹ بھی آنے چاہیے اللہ حافظ سائم بہید سائم بہید والیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں زبردست novel thank you سائم بہید ختیجہ نظیب ہے amazing very nice novel i really like it and آپ کی voice نے چار چاند لگا دی thank you very much dear khatijja hack beat fact بہت اچھا novel ہے آپ کے اماموں کا سن کر بہت دکھ ہو اللہ پاک ان کے درجات بلند کر خیر والوں کا صبر عطا کر آمین بہت شکریہ hack bit fact حماد شاہ wonderful novel thank you very much حماد شاہ amir walaikum aslam الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں novel end ادھورا تھا رومان کو اپنے دوست کی سچائی دیاننے کے بعد اس کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ دوست نے دشمن تھا رومان کا اور اب اس کی سچائی چان گیا اور حرم سے بھی موافی تلافی ہونی چاہیے تھی کہ حرم پہلی پہلی دا تھی رومان پر لیکن ایسا بھی کیا کہ رومان سے ایک بار سوری کی ضرورت میں سوس نہیں کی حرم نے اور نائی حرم نے کلیر کیا کہ اس کو ڈانٹ کے سمجھا کے بیجا تھا صحیح بات ایسا ہونا چاہیے تھا میں آپ کی بات تیر زینب بہت اچھا پنی ناولہ آپ کی آواز میں سن کے بہت انچوائی کیا بہت زیادہ پنی حرکت تھی سارے کزن کی ایک سے بڑھ کر ایک سب اور بچاروں نے زیم سے بچنے شادی کی بچت پھر بھی نہیں ہوئی اور باقی سب بڑھوں کے ہاتھ چڑھ گئے اور شادیاں ہونے کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں تھا اور سب سے برا علیہ کے ساتھ ہوا اور سی صاحب کا ہر بار کہنا بہت اچھا لگتا ہے سنیلا مجیب سوری سنیلا مجیب نے ایموجز پیچے ہیں سنیلا تینکس ٹو آل آف یو جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے ایک تتام کو پہنچا کیسی لگی کس طرح کا ضرور سہار کیجئے گا انشاءاللہ چلتی بھی لیں گے انہوں آمل کے ساتھ اور جلی جلی سبسکرائبر کمپلیٹ کریں جو رہ گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے گفت کا بھی سوچا چاہے پھر آپ کو پتہ گفت تھوڑا لانگ ہوتا تو پھر اس کے لئے کام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی کام کریں